بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت دعوتِ رجوعِ للقرآن کا منظر اور پسمنظر نامی کتاب کے اس باب کا جو متعلق ہے اسلام برعظیمِ پاک و ہند میں ایک تاریخی خاکہ اس کا پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ ورودِ اول ہوا عینِ مغرب سے یعنی مکران کی طرف سے یہ آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں سات سو بارہ عیسوی جبکہ حضور کے انتقال کو 802 برس ہو چکے تھے خلافتِ ناشتہ کو ختم ہوئے بھی 50 برس ہو چکے تھے تو دورِ نبوت کی سعادت سے بھی محروم رہا یہ برعظیم دورِ خلافتِ ناشتہ کی برکات سے بھی البت کا غنیمت ہے کہ ابھی دورِ بنو میہ تھا اور اس میں اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا ایک عملی پہلو یہ زیادہ نمائی تھا ابھی عجمی فلسفوں کی آمیزش نہیں ہوئی تھی کوئی فقہ نہیں تھی کوئی فرقے نہیں تھے کوئی مسلک نہیں تھے نہ عقائد جو ہیں وہ کلامی انداز میں منطقی استلاحات میں مدون ہوئے تھے یہ وہ سادہ عربی الاصل اسلام تھا اور اس کا زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کے تقریباً نصف جنوبی تک رہا لیکن یہ کہ یہ دور بہت ہی مختصر رہا عارضی ورود تھا یہ جلد ہی خاندانی اور محلاتی سادشوں کے نتیجے میں محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کو واپس بلالیا گیا شہید کر دیا گیا اور یہاں وہ اثرات بھی پھر جلد ہی ختم ہو گئے اس کے بعد مسلسل ترشو ہوتا رہا اسلام کا ہندوستان کے مغربی ساحی پر یہ عرب تاجروں کے ذریعے ہوا یہ چونکہ زیادہ تربوہدرات تھے کہ جو امام شافی کے پیروکار تھے لہذا وہاں شوافے کا جو ہے وہ عمل دخل رہا لیکن یہ کوئی اقدم کسی دھماکے کی شکل میں وہاں نہیں بلکہ جیسے کہ پھوار ہوتی ہے بارش کی اس انداز میں وہاں اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے اصل میں جو ورود ہوا جو ورود ثانی ہے اور جو اصل ورود ہے برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا وہ تقریباً ایک ہزار ایسوی کے لگ بگ شمال مغربی جو سرحدوں پر درے ہیں ان سے پہلے محمود غزنوی اور پھر محمد غوری کے حملوں کی شکل میں پہاڑی نالوں کے سہلاب کی صورت میں اور اس مرتبہ جو اثرات ہوئے وہ پاکستان کے شمالی نصف کا علاقہ تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ یہ لاہور جو ہے یہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ تخت دہلی پر جو تمکن حاصل ہوا وہ بارہ سو چھے ہیں تو تخت دہلی پر ساڑھے چھے سو برس مسلمان جو ہیں وہ قابض رہے ہیں بارہ سو چھے سے اٹھارہ سو ستہہون تر ان میں سے پہلے سوہ تین سو برس خاندان غلامہ خلجی لوڈی سادات یہ حکمران رہے اور بقیہ سوہ تین سو برس یہ مغلب پیریٹ ہے اس میں سے کونے دو سو برس ان کی ستوت شوقت عظمت اقتدار اور غلبے کا دور ہے اور باقی ڈیڑھ سو برس ایک عظیم عبارت کے گر کر کھنڈر بننے کی اور ختم ہونے اور منہدیم ہونے کی قیفیت ہے یہ تو ایک تاریخی خاکہ ہے جو ہم بارے ساتھ نے آنے ہوا پھر ہم نے اس کا جوڑ بلا لیا پوری عمت کی تاریخ سے کہ اس وقت جب کہ اسلام یہاں آیا ہے تو عربی اقتدار یا عربی قیادت کا دور ختم ہو چکا تھا خلافت بنو عباس کا چراغ ٹم ٹبا رہا تھا بارہ سو چھے میں یا دہلی میں حکومت شروع ہوئی ہے بارہ سو اٹھاون میں خلافت بنو عباس کا چراغ بالکل گل ہو گیا پچاس برس بعد اور یہی وجہ ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئیں یہاں پر بھی یہ جو خاندان غلامہ ہے یہ ترک تھے اصلا اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی لہذا آجمی اسلام آیا ہے یہاں پہ اصل میں اور یہ آیا ہے ماوراؤن نہر سے ماوراؤن نہر کے علاقے میں جو اسلام تھا جہاں سے اب یہ اسلام آیا ہے اس کے اصاف کیا تھے نمبر ایک یہ سنی اسلام تھا نمبر دو اس میں فقہ ایک ہی تھی اور وہ فقہ حنفی نمبر تین تصوف اور تصوف جو ہے وہ وجودی جس میں کہ فلسفہ وحدتِ وجود کی گویا کہ آمیزش جو ہے وہ جذوے لائن فق کے طور پر تھی جب اسلام یہاں آیا ہی ہے تب بھی ایک تقسیم تو ہو چکی تھی اصحاب شمشیر و سنا اور تھے اور زیب ممبر و محراب دوسرے تھے محمود غزنوی اور محمد غوری کے زمانے میں کانٹیمپریری ہیں شیخ علی حجویری اور اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد بھی یہ تقسیم بڑھی اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے ایک تسلیس کی شکل اختیار کر گئی کہ مسلمان معاشرے کے اندر قیادت جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہو گئی سلاتین علماء اور صوفیاء اور ان کے درمیانیں کشم کش ایک تقسیم دین اور دنیا یا دین اور سیاست پھر دین میں تقسیم مدرسہ اور خانقہ پھر مدرسے میں حنفیت میں غلوف قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اصل توجہ و فقہ پر تھی یا فلسفہ پر منطق پر علم کلام پر اور تصوف میں وہ وجودی تصوف جو ہے اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے اس کی روح سے شریعت کی اہمیت کم ہو رہی تھی باطنی احوال و مواجیت کے اوپر زور تھا شریعت کی پابندیوں کا استہذا بھی شروع ہو چکا تھا تو یہ زوال در زوال ہوتے ہوتے جو مغلعظم اکبر عظم کا دور ہے وہ ہے وہ کلائمکس دونوں اعتبارات سے کہ ہندوستان میں سیاسی غلبے کا نقطہ عوج بھی وہ ہے مسلمانوں کے لیکن اسلام کے زوال کی انتہا بھی یہاں تک کہ ایک طرف تو وہی وجودی تصوف اور بھگتی تحریک جو ہندووں نے ایک دیفنسیو میکنزم کی حسیت سے جسے ڈیولپ کیا تھا ایک طرف تو وہ تھریٹن کر رہے تھے شریعت محمدی اور آسان میں صلات و السلام کے تشخص کو ختم کرنے کے در پہ رام رحمان ایک ہی ہے اور مسجد مندر ہکڑو نور ہے یہ تو کچھ عالمی سچائیاں ہیں دین جو ہے یہ ظاہری فرق اور تفاوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کوئی مسجد میں چلا گیا تو کیا کوئی مندر میں چلا گیا تو کیا لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس سیاسی فلسفہ نے جو اکبر کے سامنے تھا کہ تمام مذاہب کو ایک مذہب کی صورت دے دی جائے سب میں سے کچھ کچھ لے لیا جائے اور اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ ہزار سال جو ہے ہجری وہ اب ختم ہو چکے تھے اکبر کے زور میں امت کی تاریخ ہزار سال ہجری جو ہے پوری ہو چکے تو اس نے کہا کہ اب یہ الف سامی ہے دوسرا ہزار سال جو شروع ہوا اس دین کا تو اس میں شریعت محمدی ساقت ہو گئی ختم ہو گئی جیسے کہ کبھی پول نے ساقت کی تھی یا جیسے کہ اسماعیلیوں نے ساقت کی اب تو یہ ہے کہ نیا دین اکبری دین الہی یہ جو ہے اس کا دور ہے تو اس اعتبار سے ایک نیا دین اور اس نیا دین کے ذریعے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاتمے کے لیے کبر کسلی یہ ہے خلاصہ اب آگے چلیے سولوی صدی اسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغلعظم علیہ ما علیہ اس پر ہے جو اس پر ہے کہ آفتاب اقتدار میں ابتدائی موانے و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا اس لیے کہ پندہ سو چھپن میں جنگ ہوئی یہ پانی پت کی دوسری جنگ اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تبکن حاصل ہوا اس کی حکومت کو اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انہتات کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سرزمین ہند میں دو خرشید ہدایت بھی تلو ہوئے ہیں یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری حرف فرعون را موسیٰ ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت پندرہ سو چونسٹھ میں ہوئی پندرہ سو چھپن میں پانی پد کی دوسری جنگ ہے چونسٹھ آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی ہی اب جڑ گیا ہے حالانکہ ہیں تو وہ گیارویں صدی کے مجدد لیکن یہ کہ الف ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا شریعت محمدی کی ضرورت نہیں رہی آپسولیٹ ہو گئی وہ تو اس اعتبار سے یہ مجدد الف ثانی ہے اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعت محمدی کی تجدید کیا اور اسے مستاقب کیا دوبارہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا سنے ولادت پندرہ سو اکیابن ہے گویا کہ یہ تقریباً تیرہ برس عمر میں بڑے تھے شیخ مجدد سے جن کی مسلحانہ و مجددانہ مسائی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً چار سو سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب آلمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر بن محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کو جوج ہوتا تھا گجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب آلمگیر جیسی شخصیت کا نہور ہوا یہ اصل میں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھی عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے صرف ایک آلمگیر ہی نہیں سہکڑوں ہزاروں جو عمرائے سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا حضرت مجدد نے سارے مقاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں وہ سب کے سب امائید سلطنت سپے ساناروں بڑے بڑے عہدداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کیا قائد کی ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے تو یہ اورنگ زیب کو صرف نہ سمجھی ہے کہ وہی ایک شخص یہ تو گویا کہ ٹیپ آف دی آئیس برگ ہے دولہ زیادہ نمائع ہو گیا کہ تختہ ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود یا ادھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی ان میں سے مقدم الزکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمائی تھا جلالی شخصیت تھے اور پرجوش اور موقع الزکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مسلحانہ رنگ غالب تھا ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز ایک ہوتا خاموش تھندا اور ایک اصلاحی انداز چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیلی میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائی کو حاصل ہے جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبضی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی اس کی اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے اس کو تمثیل سے یوں سمجھئے کہ جو دھارہ ایک سمت میں آ رہا تھا دینِ الٰہی اور وہ تصوف وجودی ان سب کے ذریعے سے رخ جدہ جا رہا تھا تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامے روکے وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ لیکن اب اس کا ایک رخ پر عملا آگے چلانا بھی تو ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کا حضرت مجدد کی تجلیدی مسائی کا اصل رخ تسریح اقائد رد بدعات التظام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس زمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری اور اخلاقی اور عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور ظلالتوں پر بھرپور تنقید کی چنانچہ تردید شریعت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مقاتیب میں بہت زور ہیں بلکہ رد روافظ کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بود کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقاہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی بہت پیدا ہو رہا تھا تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مسلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں لیکن اس میدان میں تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے جس نے ان تمام مفاسد کا صدباب کر دیا جو تصوف کی راست حملہ آور ہو رہے تھے یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ انکہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت کچھ مقام پر ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید پر کوئی معنی نہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو الردو عن المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق فلسفوں کا ابتال وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھئے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے بیدان میں ان تمام مقامات سلوک کی تمام منزلیں تیہ کر کے اس اونچے بقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ ایفیکٹیو ثابت ہوئی ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج سوا بھی بتایا تھا خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے اور شاہ ولیاللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت شعود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے باریک سا فرق ہے لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی وہ جو اس کے نتائج عوام اور جہلا کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے اس موضوع پر کیونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا ڈاکٹر برحان احمد فاروقی جو ہے ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے مجدد کانسپٹ آف توحید اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ ڈی انہیں ملا تھا علامہ اقبال نے بھی اسے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریفیں ہوئی اور مختصر ہیں لیکن یہاں کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہیں اصل میں وحدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ جو معقول بھی ہے منطقی بھی ہے سمجھ میں آتی ہے وحدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی دوالزم ہے وہ در حقیقت ہم علیدہ ہیں اللہ علیدہ ہے تو دو تو ہو گئے نا کائنات علیدہ ہے خدا کی ذات علیدہ ہے دو ہو گئے پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی این زلالست تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلسفے کی بات ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاصل کا سندے باب ہو گیا وہ جو عوام میں اور جو ہلا کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیہ پھیل رہی تھی ان کا راستہ رک گیا ورنہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت ہی باریک سا فرق تعبیر کا نتیجتاً اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو روڑ کیجئے نتیجتاً باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا فنا فاللہ کے بجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے بجائے جذبہ عمل اور جوش جہاد نمائے ہو یہ ہے تصوف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی گویا کہ واقعہ تک اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بلکل پھیر کر لکھ دیا بڑی زبردست قوت رادی والی اور بڑی زبردست حمت والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جداغانہ تشخص اثر نو مستحق بولی اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے آجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے جیسے بدمت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف اجائب بھروں میں ملے گا ہندوستان میں بدمت نہیں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندووں کے اندر اس بات کی یہ اسیملیٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کلنگ ایمبریس کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح آپ بغل گیر ہوں کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں یہ انداز جو ہے یہ رہا ہے ہندوستان کا اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ اسیملیٹ کر کے اور ان کا وجود ختم کر لیا یہی معاملہ اسلام کے ساتھ کم سے کم شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا باقی کچھ چیزیں تو ہندووں نے ایڈاپ کر لی تھی ذات پات کی تقسیم کو یہ بغتی کی تحریک نے ختم کروایا توہید انہوں نے لے لی تھی وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر اسیملیٹ کر لی تھی لیکن تشخص علیہ دا جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے وہ اس طرح تشخص ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحط پر مخاق کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نجھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار علامہ اقبال کو کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی تو میں نے اس کو روک دیا ہے کم سے کم نظری فکری یہ بڑی گہری نسبت حاصل ہے حضرت مجدد کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہوا تھا ناندھی جی کے زیر اثر پھر وحدت عدیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا بڑے زور شور کے ساتھ اٹھا تھا اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی اس وقت سوا اقبال گئے اس نے راستہ روکا اس کا تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی آگے چل کر آج ہی مطالعے میں آ جائے گا تو اس کا یہ آخری شعر بہت اہم ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار سلسلہ نقش بندیا اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصور کے چار سلاسل تھے چشتیا اور شتاریا سہروردیا یہ جنوبی اور وسطی ہند میں چشتیا تھا شمالی ہند میں کچھ عرصے کے بعد سلسلہ قادریہ بھی آ گیا اور پاکستان میں زیادہ ترجعہ ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے اگرچہ علماء دیوبن جو ہے وہ چشتی سلسلے سے وابستا چشتیا سابریہ سلسلہ لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں پر تصور کی قادریہ ہیں یہ سب قادری لوگ ہیں یہ تونسا شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا اسی طریقے سے یہ سیال شریف وغیرہ یہ طریقے بھی قادریہ ہیں یہ سب کے سب اسی طریقے سے یہ جو بھاول پور میں یہ جو اچھ شریف کی اور اس کے ساتھ اور آگے نیچے جا کر امروٹ یہ سب کے سب جو ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے یہ سب چشتیا ہے نہیں یہ قادریہ ہیں بعض ادرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ خود مولانا احمد علی یہاں پر قادریہ ہیں قادریہ سلسلے کے لوگ ہیں علماء دیوبند کی اکثریہ جو ادھر سے چلی ہے حاج انداد اللہ بہاج ان مکی ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چشتیا سابریہ ہے تو سلسلہ نقشبندی آیا ہے تقریباً اسی دور میں سلسلہ نقشبندی آیا جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خاجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے لگا اصلاً بھی جملہ سلاسلے طریقت میں اقرب الہ شریعت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندی آیا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی ابو بکر سلمان فارسی لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بسری حالانکہ حسن بسری کی عمر حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل نو برس تھی تو یہ محدثین کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کونسا قسم فیض اور قسم تصوف کی جو بھی تربیت ہے حسن بسری بلکہ ثابت نہیں ملاقات بھی ان سے یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہونے والا نقشبندیا یہ جو ہے اقرب علی سنلہ ہے نقشبندی حضرات کو آپ سنت کے بہت قریب پائیں گے اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم شان کارنامہ سر انجام پایا اس کی بنیاد بھی خاجہ باقی بللہ کے ہاتھوں پڑ چکی تھی تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیا باقویہ یعنی جو حضرت باقی بللہ کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے دریئے سے وہ سلسلہ نقشبندیا باقویہ تھا اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا ہے وہ سلسلہ نقشبندیا مجددیا ہے یعنی حضرت مجدد الفسانی سے کہ خلفاء اور ان کے اعفاد اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اسے بہت سا خیر پھیلا لیکن ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ جس شان کے ساتھ حضرت مجدد کے احفاد و خلفاء نے ادا کیا اس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا یہاں تک کہ یہی وہ واحد سلسلہ ہے جس کے منسلقین نے ذکر و شغل و مجاہدہ و ریاضت کے علاوہ کلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدعہ تو رفض کے جرم کے صدا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا گویا کہ من اثر نو جلو دہم دار و رسنہ میرزہ مظہر جانے جانا شہید جنہیں شیعوں نے شہید کیا ہے کیونکہ وہ رد رفض شیعیت کی مخالفت میں برملا بولتے تھے تو اسی لئے انہیں شیعوں نے شہید کر دیا ان کے خلیفہ تھے یہ قاضی سناولہ پانی پتی جن کی تفسیر تفسیر مظہری ہے جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا ہوں بھئی ہما حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلوم اسی شدت کے ساتھ موجود ہے آخر یہ کہ تسلسل جو ہے جو چلا آرہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ تو برقرار رہتا ہے جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جذوے لاینفق ہے گویا حضرت مجدد کی مسائی سے اسلام ہند میں اس مقام پر تو پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا لیکن دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا بتا چکا ہوں میں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا اہد زرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے یعنی خاندان غلامہ کا دور تو گویا کہ حضرت مجدد الفسانی نے پیہ جو ہے جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک تو پہنچ گیا لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا پانچ صدیوں پیچھے اور جانا ہے دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا دین اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو اور وہی جذبہ و جہاد ہو اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کانٹیمپریری ہے ہمارسل شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے 63 برس مسنون عمر البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر نوے برس ہوئی ہے یہ پندرہ برس بڑے بھی تھے اور پندرہ برس بعد میں بھی رائے دنیا میں تو ان کو اللہ نے لمبی عمر تھی البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنطھ میں ایک مزید قزم سے تعبیر کیا جا ساتھ یہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی عمر وہی ہے مسنون عمر لیکن شیخ محمد ابن عبدالوحاب وہ وہی نوے برس کے آس پاس کے تو یہ دو تین مثالیں تو جہاں میں رکھی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادا کرشنن نوے بلکہ اس سے اوپر علامہ اقبال وہی ساڑھے ساٹھ پر اللہ کے ہاں چلے گئے البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنطھ میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت بعض پہلووں سے تو حضرت مجدد ہی کی شخصیت کا ذل معلوم ہوتی ذل یعنی سایہ لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے ان کی حیثیت تقریباً ایک دیر صدی بعد تلو ہونے والے آفتاب رشد و ہدایت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پیش رو یا مقدمت الجیش کی معلوم ہوتی چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خاجہ باقی باللہ ہی کے مرید تھے لیکن اس کے باوجود کہ انہیں بھی وحدت الوجود سے بہت تھا وہ اس کی تردید میں اس ترجے سرگرم نظر نہیں آتے اسی طرح وہ ہنفی بھی تھے لیکن متشدد نہیں بلکہ فقہ ہنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی سعی اولاً کنی سے شروع ہوئی یہ جو ہمارے عربی مدارس میں جو سب سے اوچھا علمی کام شمار ہوتا ہے ہنفی مدارس میں وہ تو یہی ہے کہ فقہ ہنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے اور اس کی فوقیت جو ہے دوسری فقہوں پر خصوصاً امام شافع کی فقہ پر ثابت کی جائے یہ سب سے اوچھا کام ہے علمی کام اسی پر ساری قوتیں سرف ہوتی ہیں اسی پر ساری طوانائیاں تو اس لیے کہ بہت سی احادیث ہیں روایتاً صحیح ہیں مستند ہیں فقہ ہنفی کے مسئلہ کے خلاف ہیں اب مسئلہ تو کھڑا ہوئی ہے لہٰذا جتنے بھی علماء ہیں ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں کوئی تعویل کریں یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی زوف تلاش کریں یا اس کی کوئی اس طرح کی تعبیر اور تعویل کریں کہ فقہ ہنفی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکے اس جدو جہت کا جو ہے آغاز سر آغاز جو ہے وہ ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ان دونوں پہلوں سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کے بین بین نظر آتے لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اصل نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا اور شیخ محدث احمد اللہ علی نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی ہے یہ مشکل جملہ ہے ذرا اسلام کی اصل ثابت کیا ہے وہ جڑ جو جمی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اس سے پہلی شاہ جو نکلی وہ کیا ہے وہ حدیث ہے پھر اس کے اوپر جو شاہ ہیں یا شگوفے پھوٹے ہیں گل بوٹے مختلف وہ ہیں فقہ ہیں وہ ہنفی ہے مالکی ہے شافی ہے تو چونکہ اب تک جو ہے معاملہ سارا اسی سے تھا ان گل بوٹوں سے معاملہ پتوں سے ڈالیوں سے وہ جو بنیادی شاہوں کے ساتھ تعلق ملقطے ہو چکا تھا شیخ محدث نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا یہ گویا وہی دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایامتو اب اس اصل ثابت کی طرف وجو ہو رہا ہے تو اصل ثابت کی فرعے اول اس کی پہلی شاہ حدیث نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک ذہنی اور رشتہ جو ہے وہ برقائم کیا لیکن اصل کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچا نہ یہ کام اصل میں شاہ وعی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہیں یہ مقدمت الجیش ہیں یہ پیش رو ہیں امام الہند شاہ وعی اللہ دہلوی کے رحمت اللہ علیہ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کر ہی رہے تھے اصل جو پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس پروسس کے اندر دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا جو ہے سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس سے متعلق تصنیف و تعلیف کا بھی چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا اور ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحی بخاری کو فارسی میں منتقی کیا مزید برآن انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات تنقی عربی زبان میں اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح اشیعت اللمعات فارسی زبان میں تحریر کی علاوہ عظی اصناد حدیث اور اسماع الرجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا ایک جامع تعریف کرایا یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کو اس کے اصل اساسات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا ہے اگرچہ غلط روخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدیث دیلوی میں نہیں تھی وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا یہی وجہ ہے کہ مجدد الفیسانی تو انہی کو کہا جاتا ہے شیخ عبدالحق محدیث دیلوی کے ساتھ لفظیں مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریبا اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجددین ہو سکتے ہیں یہ تو ایک تجدیدی مسائی ہے کوشش ہے اب آئیے امام الہند شاہ ولی اللہ دیلوی کی تجدیدی مسائی امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی کی تجدیدی مسائی کا تفصیلی جائزہ تو ظاہر ہے کہ ان مختصر شدرات کی حدود سے باہر ہیں تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی علمی اعتبار سے یہ کوئی سیخ بدست ہو کر میدان جنگ میں تو نہیں آئے لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیت ہیں امام غزالی امام ابن تیمیہ اور ان دونوں کا مجموعہ کر لیے تو وہ شاہ ولی اللہ دیلوی اور اس میں ہر دیس کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعاً دور جدید کے فاتح ہیں فاتح کے معنی کونکرر نہیں بلکہ افتتح کرنے والے ہیں یورپ میں جو کام بی سیوں بلکہ سیکڑوں مسننفین نے کیا ہے رینائسنس کا اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا زندہ کرنا تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مسائق و منطقی انتہا تک پہنچایا خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلا امام الہنشہ ولی اللہ دیلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو کوئی اکھیں وہ تمہیدی مسائی تھی اصل کام یہاں سے شروع ہوا ہے یا یہ کہلے کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا اب ان کے کاموں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں علمی ان کی خدمات چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحقم داخلی تشخص عطا کیا تھا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی توفان کے مقابلے کا سامان کیا اس لیے کہ یہ جو مرہٹا تھریٹ تھی ہندوستان میں عالمگیر پچیس برس تک دکن میں رہے ہیں لڑتے رہے ہیں شیوازی سے پچیس برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا پچاس برس کا دور حکومت ہے پچیس برس دکن ہی میں رہے ہیں وہیں دفن ہوئے ہیں اور انگ آباد میں دفن ہے جو مولانا مودودی کی جائے پیدائش ہے تو انہوں نے اچھا اس کے بعد جب یہ توفان بہت اٹھا عالمگیر نے کچھ نہیں کچھ کرش کر دیا تھا لیکن اب اس کے اوپر پھر یوں سمجھئے کہ پونسدی بیٹھ گئی تھی کچھ لہ نہیں گیا تھا وہ سام جو ہے اس کا سر وہ دوبارہ توفان بن کر اٹھا ہے مرکزی حکومت جو ہے ویسے ڈاما ڈول تھی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی توائف البلو کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی برہٹوں کے ساتھ سازباد کر رہا ہے ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان پر اور اس وقت انتہائی شریف خطرہ تھا ان کے در شریف دشمن ہی مسلمانوں کے ساتھ آج بھی جتنی بھی یہ انٹی مسلم مومنٹس ہیں ان سب کے گڑھ اسی علاقے میں ماراشتر شیب سینہ ہے تو وہاں سے ہے آر ایس ایس کا ہیڈکوارٹر ہے تو وہاں ہے وہ شخص جس نے گاندھی کو مارا گاڈ سے اور اس نے اسی جرم میں مارا کہ اس نے اس کے نزدیک گاندھی مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا وہ بھی وہیں کا ہے وہی علاقہ تو مسلمان دشمنی میں مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہی علاقہ اور وہاں سے یہ مرہٹہ قوت ابری تھی اب شاہ ولی انہا ایک درویش دیلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے سیاستدان نہیں تھے نہ امیر تھے نہ گورنر تھے نہ درباری تھے کچھ بھی نہیں تھے لیکن نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں حالات کے نفس پر ہاتھ ہے خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور پھر کہاں سے ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی کوئی قوت ایسی نہیں تھی جس کو اپروچ کرتے لہذا خود خط لکھا ہے احمد شعبدالی کو اسے بنایا ہے اور پانی پت کی تیسری جنگ میں پھر احمد شعبدالی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹا قوت کو توڑا ہے یہ ہمارے پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا اس پر وہ تقریر کرتے تھے تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعاً اللہ کی مدد تھی مرہٹا فوج کے لیے ایک بہت بڑی کمک آئی ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم لدی ہوئی ہے پیسہ ہے سامان ہے فوج کے لیے کمک آئی ہے راستہ وہ بھول گئے پہنچ گئے عبدالی کے کیمپ میں ساری مدد اور کمک مل گئی عبدالی کو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تو اب یہاں دیکھئے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص اتا کیا یہ داخلی تشخص تھا اتباع سنت شریعت کی پابندی یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی استحقام ہوا تو شاہ صاحب نے عبدالی کو دعوت دے کر امت کی خداف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اور حضرت مجدد نے رد روافض سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں اس کی تکمیل شاہ صاحب نے اضالت الخفاء انخلافت الخلفاء اور قرط العینین فی تفضیل الشیخین اور ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز نے توفہ اسنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصنیف سے کی یہ دو کتابیں اضالت الخفاء انخلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب سلاسہ بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی تو اضالت الخفاء انخلافت الخلفاء انخلافت کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا اضالہ کرنے کے لیے کتابیں گئے یہ خلفاء برحق تھے اسی طریقے سے قرط العینین فی تفضیل الشیخین حضرت علی کے جو فضیلت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی اس کے رد میں قرط العینین فی تفضیل الشیخین کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر توفہ اسنا عشری اسنا عشری کہلاتے ہیں یہ بارہ اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیع ہیں باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے مکمل شیعہ تو وہ ہے یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے ان کا امام بھی غائب ہے اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہے اصل میں تو وہ ہے بارہال اسنا عشری ان کو کہتے ہیں تو توفہ اسنا عشری آشا عبدالعزیز نے کتاب لکھے اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سرزمین ہند میں لگایا تھا عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتک کوششوں سے سنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم شان چمن بنا دیا عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مشکات المصابی کی ایک شرع عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں اسی طرح امام الہند شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے موطع امام مالک کی ایک شرع عربی میں لکھی المصوہ اور ایک فارسی میں لکھی المصفہ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطع امام مالک کو علم حدیث کے زیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ پہلا مجموعہ جو منطب ہوا ہے وہ موطع ہے اس لئے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر حقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے اس پر متضاد ہیں اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدیث دیلوی نے شروع کر دیئے تھے اس میں پیش قدمی ہوئی فردر ایڈوانس جو شاہ ولیاللہ دیلوی کے ذریعے ہوا اس پر مستضاد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطہ آغاز انہی کی ذاتِ گرامی ہے مثلا ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے ایک دلجید فی احکام من اجتہاد و تقلید تصنیف فرمائی جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کے راہ واضح ہوئی اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس ہنفیت ہی ہنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ یہ ایک درمیانی راہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بندہ رہنا چاہیے اسی دوسری طرف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت اور آرہ کتاب لکھی یہ ایک کتاب جو اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقی اختلافات کس وجہ سے ہوئے اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ایک مشرد کی بات کر رہا ہے لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل لکتہ بیچ میں کیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے تو معمولی سا انٹرپیٹیشن کا فرق رہ جائے گا جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے اب عام آدمی تو کھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہو اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بیدت کی ہے لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے سات آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں سات ہی آیتیں ہیں البتہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ یا آیت بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے تو کیا فرق ہوگی ہے تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت کی تو قرآت الامام ہے قرآت المقتدی اختلا کرنے والوں کی طرف سے اس کی قرآت تو ہے کہ افاتھ کرتی ہے یہ اب ایک ان کا ہے یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے سورہ فاتحہ تو لازمی ہے لا صلاتہ لمن لم یقراب فاتحہ تلکتاب لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے باقی خاموش رہتے ہیں اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑھیں گی لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہی تو یہ جو ہے اختلاف کے اسبات کیا ہوئے کیا وجوہات ہوئیں اس میں انصاف ایسی مارکت الارہ کتاب لکھی جس نے فقی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے زمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کی دوسرے اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بلکل یہ نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں ایک طرف تو انہوں نے میں نے وہ چیزیں گدوا دی جن میں ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا اور یہ کام وہ ہے جو اوریجنل ہی ان کے ہیں اوریجنیٹ انہوں نے کیے پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش جس میں دو تسانیف اس قدر زوردار دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی اور اسلام کے نظامِ عقائد نظامِ عبادات اور نظامِ معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منذبط نظامِ زندگی کی حیثیت سے پیش کیا جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دورِ حاضر کے اس کی ضرورت چنانتہ ایک ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرباد دکن کے اب تو خرکراچی میں ہے بہت عرصے سے سوشالوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے اس میں ان کے پاس پی ایچ دیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں بہت آثورٹی مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ علی اللہ is the greatest social thinker of the world سوشالوجی کا ماہرِ عظم شاہ علی اللہ یہ ان کی سند ہے ان کا قول ہے میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتاتی اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں ان کا اقتصادی ان کی سوچ زمین کے بارے میں ان کے تصور مسجد ہے زمین وقف ہے اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابقت پیدا کرنا مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں اٹھا سکتا اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا قبضہ اس کا بانا جائے گا لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے تھی انسان تک قبضہ ختم ہو جائے گا جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے نظر بھی کر کے جا سکتا ہے یہ جو ہمارے ہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں یہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں میں جا رہا ہوں وضو کرنے یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لئے صحیح اجازت نہیں ہے موجود کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی اور یہاں تو ریزرویشنز ہوتی ہیں مسجد نوی میں بھی اور رہے میں اور مسجد حرام میں بھی اور مسجد حرام میں تو خر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لئے شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ بلتی ہے صفحہ اول میں بہرحال اور سب سے بڑھ کر یہ اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑھا ہے ہمارے اعتبار سے یہ دعوت رجوع اور القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے اس کے روان سے اہم ترین یہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا چنانچہ اس سبل میں کیا کام کیے ایک طرح قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہین کو عوام تک پہنچانے کا احتمام کیا یہ گویا کہ اس کے مسابی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہے تب ہی تو سمجھ سکتے تھے چونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل تو اصل میں تو شہ جو تھی وہ فارسی تھی اور ہندو پڑھتے تھے بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شائر ہوئے ہندو قائصت قوم خاص طور پر وہ تو فارسی جو ہے وہ بلکل ان کے شیر بادر کی طرح ہو گئی تھی تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کے عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کر آیا اور درمیانی استرداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کرنی ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے کچھ نہ کہا جائے ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی بہت ہی دور دور رہو ہاتھ نہ لگاؤ بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے تفسیر کا معاملہ ہے اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا تو شاہ صاحب نے اس کا ایک سائنٹیفک اس کا ایک نظم بتایا اس کے مضامین کا تعرف کرایا اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درج کر دیئے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ جو ہے یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جو یقیناً نتھی ہوگی وہ حالات و واقعات ہی پر مستمیل ہے لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے تو شاہ صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے یہ بند علم تھا ہے سینہ بسینہ علم تھا اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفاظ القبیر پڑھے اور اس پھر اس کے بار سے قرآن پر غور و فکر کرے شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین نے قرآن مجید کے باب و حاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گوئے اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمہ یعنی اردو میں اردو ترجمہ لفظی لفظی اور باب و حاورہ اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج برے صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہم ہما ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مسائی کا نتیجہ نہیں ہے جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے اور شاہ رفی الدین کے ترجمے سے امام الہند شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے سو برس ہو گئے اٹھارہ سو پانچ میں چھپا تھا وہ تو اب انیسویں سدی بیسویں سدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں نردھار اب وہ سمجھ میں نہیں آتا تو صاحب سب کا ہے اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ استراجتے مان لے تھا مالک تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے لیکن یہ کہ یہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا وہ نے ترجمہ ہونی کا یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ نے فرماتا ہے باقی جس نے بھی ترجمے کیے سابقے رکھا ہے الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولیولہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفی اور قابل قدر ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مسائی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک ہیاؤ العلوم رینایسنس کا ہمپلہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کے جانب مناتف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعیقہ آغاز کر کے گویا حضرت ابو مکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا يُسْلَحُ آخرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُوحَ جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے اصل رنگ اس کے لئے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی صحیح و جہد کی راہ کھول دی فَجَزَاهُ اللَّهُ اَحْسَنَ الْجَزَا اس کے بعد اس چپٹر میں کوئی یہ پانچ صفحے ہیں یہ ایک اقتباس ہے وہی شیخ اکرام صاحب کی کتاب سے میں نے شاہ و علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قرآنی خدمات پر جون کا ان کی تحریر ہے یہ اس کا ایک اقتباس ہے اس کو آپ حضرات اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا اب آئیے اگلا چپٹر باب سوم انگریزی دور کے نئے فتنوں کا صد باب تحریک رجوع الالقرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کے مختلف مقاتب فکر یہ بہت معلومات افضا تحریر ہے اور بہت اہم ہے اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے کلچرل علمی تہذیبی ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے زمن میں میں ارز کر دوں یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ معلومات میں نے بلکہ اس کے مقدمے میں لکھ دیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں مرہون منت ہوں ان معلومات کے لیے پروفیسر یوسف حریم چشتی صاحب کا ورنہ یہ کہ ان تمام چیزوں کا اس پوری تاریخ کا اور اس پورے اس دور کے ان تمام شخصیات کا مطالعہ براہ راست کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا تو بہت سی معلومات در حقیقت ان سے مستعار ہیں پہلا صفحہ تو در حقیقت اب تک کی جو بحث ہے اس کا پھر خلاصہ ہے صفحہ ایک سو نو امام الحن حضرت شعب علی اللہ دیلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی اور اس میں ہر جز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جنید کے فاتح ہیں اور ساتھ ہی تجنید دین اور رحیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مسائی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی عرص کیا جا چکا ہے کہ مختلف النو اور وسیع الاتراح مسائی میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز کرما دیا اور یہ کہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب مناطف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابو بکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا يصلح آخر حاضر امت اللہ بما صلح بہی اولوہ اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہود کی راہ کھول دی اصل میں یہ اس وقت مجھے کیوں لکھنا پڑا کہ اس مقالے اور اس مقالے کے درمیان جو ہے میری تحریر میں ایک سال کا فصل ہے وہ جنوری سن چیتر میں چھپا تھا میساق میں پورے سال میرا تو قلم بمشکل کبھی اٹھتا ہے تریئے کے پھر گیپ آ جاتا ہے بہت پھر کہیں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر حمت ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد یہ جو دو چپٹرز ہیں اب جو اس کے اندر آگے آ رہے ہیں یہ دونوں چپٹرز جو ہیں دسمبر سن چیتر میں میں نے لکھے تھے ایک مضمون کی حیثیت سے تقسیم کر کے دو چپٹرز بنایا ہے تو چونکہ فصل اتنا تھا تو بیساق کے قارعین کو اس کے سلسلہ مضمون پر ان کے ذہن جوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے اس کا یادہ ضروری تھا ورنہ کتاب میں اس کی ضرورت جنہ نہیں تھی اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں دو ہی تھی ایک ایمان وہ ظاہری اور قانونی اور فقی ایمان نہیں جس کا تعلق اظہارم باللسان سے ہے بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگو پہ میں سرائط کر جائے اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت على الناس الائے کلمت اللہ اور اظہار دین حق على دین کل لہی اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اثر چشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے اُبھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں بلکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار اب چلیے آگے یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف اور سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نص صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی شاہ اسماعیل تو ان کے پوتے ہی تھے اور سید احمد بریلوی بھی انہوں نے بیعت کی تھی شاہد العزیز سے اگر تھی وہ سلوک جو مرموج آئے وہ انہوں نے تیہ نہیں کیا جب تصور شیخ کا مسئلہ ان کا کہ یہ تو مجھے تو شرک معلوم ہوتا ابھی بحث و نزاہی میں تھے کہ وہ شاہد القادر آ گئے انہوں نے بات سن کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑیے ان کو بھائی جان ان کا میدان کچھ اور ہے یہ اس میدان کے آدمی نہیں ہے اللہ نے ان سے کوئی اور کام لے یہ تصور شیخ والے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ ایک قرآن تک تو خوب چلے آگے جب وہ کتابیں پڑھاتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی سمجھ میں آنے سے بھی زیادہ یہاں تک ہو گیا کوئی نفسیاتی آرزہ اس کو سمجھا گیا کہ وہ کتاب کے اوپر توجہ جمعاتے تھے تو وہ حروفی غائب نظر ہی نہیں آ رہے پڑھ لو کیا پڑھو گے تو پھر اس وقت آ گیا کہ انہیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے یہ یہ فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ اور شرح حدیث اور فلان اور فقہ کے دلائل اور جزیات ان کے لیے اللہ نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا ان کا میدانی کو یا گویا کہ اس وقت کے وہ بدرسہ اور خانقاح دونوں اس سے کوئی بالاتر شخصیت تھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ لیکن بہرحال سر پرستی ان کی اسی خانوادہ ولی اللہ ہی نے کی اس اعتبار سے جو جہاد سہیدین کے نام سے مشہور ہے پچھلی صدی کا در حقیقت وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ہی کی تجویزی مسائی کا نتیجہ ہے مجدد جو ہیں تیرمی صدی حجری کے وہ سید احمد بریلوی ہے رحمت اللہ علیہ گیارمی صدی حجری کے شیخ احمد سرہندی بارمی صدی حجری کے شاہ ولی اللہ لیکن گیارمی صدی میں آپ حضرت مجدد کے ساتھ شیخ محدث عبدالحق دیلوی کو بھی شامل کر لیجئے تبعاً بارمی صدی میں شاہ ولی اللہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبدالوحاب کو تبعاً رحمہ اللہ اور یہ جو تیرمی صدی ہے اس میں شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی اور تبعاً ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید اہل حدیث نہیں مانتے اس کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید چونکہ کچھ اہل حدیث بھی جاج کے تھے حالانکہ نفی حضرات علماء اس کی نفی کرتے وہ قطن اہل حدیث نہیں تھے لیکن چونکہ کچھ ان کا گمان ہے کہ وہ اہل حدیث تھے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں تو کام شروع کیا تھا شاہ اسماعیل نے یہ سید احمد بریلوی تو ان کے ساتھ لگ گئے تھے حالانکہ شاہ اسماعیل شہید بیعت کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر ایسی ایسی چیزیں بھی یہ تعصب اور عصبیت اور یہ جو گروہ بندیاں ہیں ایسی آنکھوں پر پٹیاں باند دیتے ہیں اور یہ بات کہی کس نے جو اہل حدیث کا ایک وقت میں پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر بن لیا تھا اب فوت ہو گیا میں نام نہیں لینا چاہتا اس نے کہی ہو اصل میں تو یہ شاہ اسماعیل شہید تھے سید احمد بریلوی تو ایسے ہی ان کے ساتھ لگ گئے تھے سانوی درچہ لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف دی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بادگشت تھی اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہی ہی کے تردیت یافتہ تھے اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل ابن شاہ عبدالغنی ابن شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے یہ بیٹے جو ہیں شاہ عبدالغنی یہ نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے ان کا نام زیادہ روشن نہیں ہوا لیکن یہ کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل ان کا نام پھر جو روشن ہوا ہے تو وہ تلافی پوری ہو گئی باقی شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین یہ تو سب اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ہیں اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شولہ مستادل کا مصداق بن گئی لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک کو شمع سے بالاتر ہے یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ اکرام یاد آ جاتے ہیں اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منہج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا طرح امتیاز ہیں گویا بقول جگر برادہ بادی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی جو بات صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی تھی بہتر مقدس کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ داخل ہوئے ہیں فاتح افواج صحابہ کی اور انہوں نے سارا نسوانی حسن اپنا منڈیروں کے اوپر جمع کر دیا تھا چھتوں کے اوپر تاکہ ہماری تلواریں انہیں گھائل نہ کر سکیں شاید یہ نگاہوں جو کے تیر جو ہیں وہ ان کو چھید سکیں لیکن کسی نے نگاہ اوپر اٹھائی تک نہیں وہی بات آپ کو پچھلی صدی کے اندر سننے میں ملی کہ یہ جو کاغان کے علاقے میں گجر قوم آباد ہے بہت خوبصورت لوگ ہیں مرد بھی عورتیں نہائیت حسین وہ آپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھیں کہ یہ معلومی معلوم ہوتا ہے نامرد ہیں انہوں نے ان میں سے کسی نے کبھی ہماری طرف دیکھا تھا یہ کردار چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے تھے گھروں سے نکلے ہوئے لیکن یہ کردار تھا انہوں کا وہ بالکل وہی ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے ہندوستان میں انگریز کی آمد سے کیا ہوا ہے ہندوستان میں انگریز کی باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں گویا شاہ ولیاللہ کی دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے چھ سال قبل ہو گیا تھا شاہ ولیاللہ کی پیدائش ہے سترہ سو تین انتقال ہے سترہ سو تین سترہ سو تری سٹھ وہی ساٹھ برس سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہ بدالی نے قبر توڑ دی اللہ نے قبر توڑ دی مرہٹوں کی احمد شاہ بدالی کے ذریعے اور اس کے دو سال بعد یہ مراجعت فرما ہو گئے اپنے پروردگار کی طرف اور سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہو چکی ہے چھ سال پہلے ان کے انتقال سے اور انگریز کے قدم جو ہیں ایک حاکم کی حیثیت سے سرزمین ہند میں جم چکے پہلے آیتیں تاجروں کی حیثیت سے انہوں نے تجارتی حقوق حاصل کیے تھے اور یہ خاص طور پر شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں بیمار ہوئے انہیں پائلز تھی بواسیر کی بیماری تھی تو مقامی اطبعہ علاج نہیں کر سکے اور آپ کو اندازہ پائلز جہاں تکلیف دے مرض وہ انگریز ایک سرجن نے آ کر یورپین سرجن نے آپریشن کیا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق چاہیے لے جاؤ تجارتی حقوق اب وہ تمام ساحلی علاقوں پر ان کے تجارتی جو ہیں کوٹھیاں بن گئیں اور وہ اب کریٹس کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے محصول سے محصول معاف جب محصول معاف ہے تو اس کو کھول کے دیکھنے کی کیا ذریبت کہ کیا چیزے سونا ہے چاندی یہ کیا ہے اب اس میں ہتھیار آ رہے ہیں چلے ہوئے اب انہوں نے اپنی جو ہے قوت مسترخ علاقوں کے اندر وہ جو ہے کونسالیڈیٹ کر لی خاص طور پر بنگال کے اندر انہوں نے قدم جمعے ادھر فرانسیسی بھی آ گئے تھے کچھ اور بھی آ گئے تھے ولندیزی آ گئے تھے ان کی آپس کی چپکلش بھی تھی لیکن یہ کہ اب یہ تاریخ لمبی ہے بنگال سے سکرہ سو ستاون میں ان کی باقاعدہ عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں بھی غداری جو ہے وہ بھی میر جعفر جی ہاں میر صادق جی صادق تو جعفر منگال و صادق اس دکن یہ جو صادق ہے یہ تو دکن میں تھے بارہ تاہم اسے ایک بازابتہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری ایک صدی لگی یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ساڑھے چھے سد سالہ دور ختم ہو گیا اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آواز ہو گیا اس سے پہلے جو تھا معاملہ وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا براہ راست تاج برطانیہ کے پہت نہیں تھا ہندوستان اٹھارہ ستاون کے اس جنگ آزادی یا اس وقت اسے غدر اور بغاوت کہتے تھے اس کے بعد جو ہے پھر براہ راست جو ہے حکومت برطانیہ نے اسے اپنے تحویل میں لیا اور سلطنت برطانیہ کا یہ حصہ بن گیا اٹھارویں صدی عیسوی کا نصف آخر اور انیسویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت ازتراب اور انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے جس میں مسلمان بالخصوص حد درجہ مایوسی اور دلشکستگی کا شکار رہے مایوسی کے اس غلمے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعظیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا چنانچہ یہی ہوا کہ اٹھارہ سو اکتیس میں شہیدین نے بخاک و خون غلطیدن کی روش اختیار کر لی اور اپنے بہت سے رفقہ کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا اور اس طرح بالا کوٹ کے فضاؤں میں دعوتِ ولیو اللہی کی پہلی صدائے بازگشت دم توڑ گئی اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر نو جلو دہم دار و رسندہ پر عمل پیرا رہے اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومانوں کی تحریک تک ممتد ہوا لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برامت نہ ہو سکا اور ہندوستان میں انگریز کا اقتدار اور قبضہ دن بدن مستحقم ہوتا چلا گیا ایک تو جو بچے کچے مجاہدین تھے انہوں نے یاغستان میں جا کے اپنا مرکس بنا لیا جہاد کا یہ پہاڑی علاقہ ہے آزاد قبائل میں اور وہ وہ کچھ تو اس خیال میں بھی تھے کہ شہادت نہیں ہوئی ہے سید صاحب کی بلکہ روپوش ہو گئے دوبارہ ظاہر ہوں گے انتظار میں رہے پھر یہ کہ پورے ہندوستان میں اور کچھ نہ کچھ وہ انگریزوں کو بھی پریشان کرتے رہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعض تحریکیں چلی ہیں بنگال میں فرائزی تحریک حاجی شریعت اللہ کی تحریک یہ تمام تحریکیں در حقیقت اسی تحریکیں شہیدین کے یا آف شوٹ سے جو ان کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ کام ہوتے رہے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تمام تحریکیں جو ہے اس اعتبار سے ناکام ہو گئیں کہ انگریز کے استحکام اور تمکن کا راستہ روکنے میں ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی اور یہ ایک اسٹیبلش فیٹ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ ستاون کے بعد تو ایک انگریز وائس رائے نے یا گورنر جنرل جو بھی اس وقت کہلاتا تھا یہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں جو ہے بغاوتیں کرتے رہو گے اور ہمیں پریشان کرتے رہو گے تو ہم تلوار سے حکومت کریں گے تم پر اگر تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے پیس فل سٹیزنز بن جاؤ گے تو پھر ہم کلم سے حکومت کریں گے اب چوائس تمہارا ہے you decide برطانوی دور میں مسلمانہ نے ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دو چار رہے اس کے متعدد پہلو تھے خالص دینی و مذہبی بھی علمی و فکری بھی سماجی و مجلسی بھی اور قومی و سیاسی بھی ایک نئی طاقت نئے فلسفے کے ساتھ نئے علوم کے ساتھ نئی تہذیب کے ساتھ نئی زبان کے ساتھ ہندوستان میں آکے حکمران ہو گئی تو بڑے ہی وہ ایسپیکس مختلف جس در مسائل پیدا ہوئے مشکلات پیدا ہوئی دینی اور مذہبی میں مسئلہ اس کے بارے میں ابھی ہم آگے غور کریں گے علمی و فکری سماجی و مجلسی تہذیب تمکدن میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں چھوڑی کھٹا استعمال کریں کہ نہ کریں کسی نے چمچ بھی استعمال کر لیا تو اس وقت کے لوگوں کا جو مزاج تھا ان کا کرسٹان ہو گیا یہ چمچ سے کھاتا کھانا میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا گویا وہ تو بالکل ہی گیا تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو یہ ہیں وہ ایسپیکس دینی و مذہبی علمی و فکری سماجی و مجلسی اور قومی و سیاسی ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہیں قومی و سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے انیس سو سٹھ سٹھ میں انہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں اور کل کا ہمارا پروگرام اب ان کے متعلق آئے انشاءاللہ مزید براہ یہ چوبکھی جنگ چوبکھی ہو گئی نا مذہبی سیاسی سماجی اور معاشرتی علمی اور فکری اور سیاسی اور قوضی چوبکھی چار طرف مزید براہ یہ چوبکھی جنگ مسلمانوں کو بے اکمک دو دشمنوں سے لڑنی پڑی انگریزوں سے بھی اور ہندووں سے بھی اس لیے کہ ہوا کیا ہندووں کو ہوش آگئی پہلے تو مسلمانوں کو نیچے دبے ہوئے تھے اب جب انگریز آگئے یہ تفصیل سے اس میں مضمون میں دزرے بیس آئیں گی یہ چیزیں تو فطری طور پر انگریز کو مسلمان سے خدشہ تھا کہ حکومت ان سے لی ہے ان میں حکومت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا انگڑائی لے گی امنگے ہندو تو پہلے بھی غلام تھے اب بھی غلام ہوگئے چینج آف ماسٹرز کا یہ تھی ان کی پالس پالیسی لہذا ہندو جو ہے اب اس کی باسکڑی میں بھی اوبال آیا وہ بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا ہزار سالہ حساب کتاب ہے چکانا ہے اب معصود وصول کرنا ہے اس کے تو ذہنیت جو ہے وہ سود خوری کی تھی تو اب یہ دو محاذ مسلمانوں کو ہندووں سے بھی اور انگریزوں سے بھی اور ہر ایک کے یہ چار ایسپیکٹس ہیں اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعیت ہی پر اکتفا کرنی پڑی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جمع کر کسی مصبت اساس پر تعمیر جدید کی کوشش شروع کر سکے خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا بڑا ہوتی محبوب مضمون تھا عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے ان کے عداد و شمار تاریخ وار تمام حقائق ان کے اگلیوں پر تھے اور تقابل کیا کرتے تھے برسیا کہ مسلمانوں نے چھ سو برس تک تخت دیلی پر حکومت کی کوئی تبلیغی کوشش نہیں کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں اور انگریزوں نے کل بیس برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل نہ ترجمہ یہ فرق تفاوت خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنیوں کی الگار سے سابقہ پیش آیا اٹھارہ سو چھبیس میں حیبر لارڈ بشپ آف کلکٹا جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز لارڈ بشپ آف کلکٹا نے براہ راست دہلی براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا یہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانہ نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نوبت بئینجہ رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی گوسہ تلیس میں سامری اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہی کے چشمے بہ رہے تھے یہ یوپی کا دعابہ کہلاتا ہے اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یوپی سے شمال سے جنوب کی طرف بہرہ آئے توڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہرہ آئے نیچے جا کر پھر ان دونی کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے ساؤٹ ایسٹ پھر علاباد میں جا کر یہ ملتے ہیں سنگم جو ہے علاباد میں ہے تو یہ جو دو دریائوں کے درمیان جو زلے آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دعابہ اس دعابے میں تین ازلاب بہت اہم ہیں میرٹ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے اس کے ذرا اوپر مدفر نگر اس کے ذرا اوپر سہارنپور یہ تین زلے ہیں اور پنجاب کے تین زلے یہ تو اس کے جو اب ہریانہ میں ہیں اس وقت وہ امبالہ ڈیویجن کہلاتا تھا سہارنپور کے بالمقابل ایک روس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا مدفر نگر کے بالمقابل ایک روس جمنا یہ کرنال تھا اور میرٹ کے بالمقابل ایک روس جمنا یہ روح تک تھا اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاواں جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم یہ اس کا برکست تھا تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دعابے کے رہنے والے ہیں بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آباؤ اجداد روح تک میں بھی رہے ہیں پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے یہ پھلت ایک قصبہ ہے ذرا مدفر نگر کا اور یہ شاید آپ ادرات کے علمے ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید وہ درحقیقت اسی علاقے سے ذرا مدفر نگر اس کا ایک قصبہ حسین پور جس میں اس مرتبہ اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بلت وہ میرے ننہیال کا قصبہ ہے وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور میرے دادا کی جائداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کروس کیا اور آگئے تو روح تک سے آگے ہے ذلاح حسار ذلاح حسار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی یہ درہ نقشہ دین میں رکھئے تو وہی جو دعابے کا علاقہ ہے اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہی سے ہے سارنپور کا مدرسہ دیوبند کا دارون علوم گنگوہ وہی ہے کاندھلا وہی ہے یہ مولانا کاندھلوی جو مولانا عزیز حیمد کاندھلوی پھر مولانا محمد بالک کاندھلوی پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادتیں یہ بھی کاندھلوی ہیں مولانا علیہ صاحب کاندھلے کے تھے اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندھل یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے نظر انعیت ہوتی ہے یوپی کے مشرقی علاقے میں اقلیات کا دور تھا اقلیات کا دور دورہ غلبہ فلسفہ منطق یہ بہار اور یوپی کے مشرقی علاقے ہیں اور یہ یوپی کا مغربی علاقہ دعابہ یہ تھا علم دین حدیث فقہ اور اس میں تقویٰ کا رنگ نمایا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے ہندوستان میں یہی تھا یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہی کے چشمے بہہ رہے تھے کہ زلہ مدفر نگر کے قسمہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت عبری جس نے پادری فیندر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی اور جب پھر جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا اور وہاں سے تلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے تو وہ وہاں سے بھی نو دو گیارہ ہو گیا بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آرہا ہندوستانی تو وہاں سے بھی بھاگ گیا بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن پڑھ کر آتے تھے حدیث پڑھ کر آتے تھے عربی فارسی وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب کہ وہی شاہ جہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی دیکھو یہ ہے یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے تو آپ کیسے جواب دیں وہ تیار ہو کر آتے تھے بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی فارسی عربی کے بہت بڑے سکولرز ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے پوری پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں تو ظاہر باتیں مقابلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے مانگا رحمت اللہ قیران وی رحمت اللہ علیہ نے برولہ اور بروقت جواب دیا مباسے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جام مسجد کی شیڑیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے یہ پھر اب ان کے اندر حمت نہیں رہی اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے نبے ان کو تقسیم کرو کچھ گھی کے دودھ کے کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بروا دو تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو وہ انعیت علی تھا وہ انعیت مسیح ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تعلیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لائقہ چسپاں کرا دیں البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے ایک اور ان کا رہا ہے طریقہ واردات اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانہ یہ جو ہیں ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے نہیں بنائے لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا یہ تو چلا ہے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے اپنے اعتقادات سے اپنی تہذیب سے اپنے کلچر سے پہلو ملکتے ہو گیا جی آرنلڈ کے الفار اچھا دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھیں ہندووں کی باسی کڑی میں بھی اُبالا گیا آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہے درام بھی کچھ اپنا مصرہ نکال لیں اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتے میں ہوا ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عیسائیت والی بات تو ایک ٹرانزیئنٹ فیر پیریٹ تھا ان کا وہ اگریسیو دور تو ختم ہو گیا اگرچہ ابھی تک مشنڈیز ہیں کام کر رہے ہیں بے تہاشا پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد اس کا سعوہ حصہ بھی پہلے نہیں تھا لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندووں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت مسلمانوں پر حملہ نفی اعتراضات قرآن پر حضور کی صیرت پر حملے نقیق حملے دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا وسیع المشربی یہ تمام دین ایک ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لائک راہا فی الدین کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں کومن ڈینامینیشن جو ہے اس کو نکال لو اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو کم نہ تولو وعدہ خلافی نہ کرو بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین کیا فرق پڑتا ہے یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا یا جو اس وقت بھگتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا ہندویزم کا ڈیفنس اگینس ڈی آنسلوٹ آف اسلام ان میں سے پہلے کہہ شرط جیسا ہی ہوا لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی عذیت بس چیز چھوڑ دیتا ہے جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موت نہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے کچھ اور ہو گیا یہ ہاں کی کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا یہ بخار تو چلا گیا ہے یہ لانت چھوڑ گیا اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جمع گیا رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس کی میٹھی چھوڑی اس نے میٹھی چھوڑی والا کام کیا اور مسلمانہ نے ہند کے اچھے پلے حصے کو متاثر کیا یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی ظلفِ گراغیر کی اسیر ہو گئی یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے اول ذکر حملہ جو جارہانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی جنہوں نے اٹھارہ سو پیسٹھ ہی کے لگ بگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا اور اٹھارہ سو پچھتر میں سوامی دیانن سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمائی حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی جس نے اٹھارہ سو تیراسی میں اپنی تعلیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سیکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا یہ ہے اس بخار کا موتنا کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا ذوق نہیں تھا اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے جو درکار ہے مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے چنانچہ مولانا صلی اللہ عمر السری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو خادیان میں جا کے دیکھیں تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی کم ظرف پڑ گیا اتنا تو اب دعوے شروع ہوئے پہلے وہ مسیح معود کا دعویہ ہوا پھر مجدد کا دعویہ ہوا ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویہ اور اس طرح جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہ رہا ہے وہ زخم ہے جو لگا ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریا سماجی حملے کا آریا سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشندریس کا لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی اسے واقع مل گیا اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے یہ آریا سماجی تھا یہ برحم اسماجی جس کی تاسیس اٹھارہ سو سولہ میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی اس کی پیدائش ہے سترہ سو ستر وفات ہے اٹھارہ سو تیتیس یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے سترہ سو ستر یعنی شاہ علی اللہ کے انتقال کے سات برس بعد پیدا ہو رہا ہے اور فوت ہوا ہے اٹھارہ سو تیتیس میں یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے دو برس بعد یہ کانٹمپری ہسٹری کا ایک نقشہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانت سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے توفت الموحدین تصنیف کی فارسی زبان میں موحدین کا توفہ اور اس طرح مسلمانوں میں حردل عزیزی حاصل کر لی تسلیس کی نفی عیسائیت کی تردید توحید کا اس بات تو دائر بات ہے مسلمانوں کے اندر حردل عزیز ہو گیا بعد میں یہ شخص اپن شدوں کا پرچارک ہندوستان کی عظمت و سطوط پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا عالم بردار بن کر سامنے آیا ہندیان نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا ہے اس کی تحریروں سے اس کے افکار سے اور مسلمانہ نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر آزم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینِ الٰہی کے چربے کے طور پر وحدتِ ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا وہ وحدتِ الوجود تھا یہ وحدتِ ادیان ہے جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑےوں کے دلوں کو چھیل ڈالا واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت لگتی ہے ذل سائے کو کہتے ہیں بروز ظہور کو کہتے ہیں برہ ظاہر ہو جانا ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کی اس کا ظہور ہے مظہر ہے ایکسٹینشن ہے یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک اور گاندی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح لاجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں توفت الموحدین تعلیف کی اسی طرح گاندی جی نے مسلمانوں کی تعلیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا اس میں شمولیت اختیار دی کہاں گاندی کہاں خلافت کیا تعلق اور وعدتِ ادھیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی ظلفِ گراغیر کی اثیر ہو گئی نابق نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے مولانا ابو الکلام آزاد کے بعض متقبین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً لوگ برہمو سماج سے متاثر تھے وعدتِ ادھیان کے قائل ہو گئے تھے مولانا اسلائی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر جب میں نے کچھ مولانا ابو الکلام آزاد کی کچھ تعریف بھی ساکم کی تھی جیسے مانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہیں بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہمو سماج پر ہوئی ہے یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابو الکلام آزاد حالتِ ارتداد میں فوت ہوئے ہیں اتنا غصہ تھا برہمو سماج پر موت ہوئی ہے لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ قرینِ قیاش معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابو الکلام آزاد وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں انیس سو بیس میں علماء کے طرز عمل سے اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمعوریت اختیار کی باز آتا تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی زوردار شخصیت تھی اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر ان کی فکر پر سوچ پر تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے لیا ہو ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا وہ یہ ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کہ ایاک نعبدو و ایاک نستارین جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے اس پر مولانا ابو الکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا وہاں تو پھرئیے کہ پہلے ربوبیت پر بہت کچھ لکھا رحمت پر بہت کچھ لکھا ہدایت پر بہت کچھ لکھا لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ انوانی کو انہیدہ قائم نہیں کیا بس چھوٹا سا پیرہ ہے سابقہ پیرے کے ساتھ کیا ہو جائے کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں جو بھی مولانا ابو الکلام آزاد کی طرف سے مدافعیت کرتا ہے وہ چپ ہو جاتا جواب نہیں اس کے پر سے یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ وہ بھی مدافعین میں سے ہیں مدافعیت کرنے والے ابو الکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے لیکن کس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے خاموش یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں علم مولانا قاری سید الرحمان صاحب ہیں الوی وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے خاموش تم معلوم یہ ہوتا اسی لیے دیکھئے میں نے بار رہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابو الکلام کا نام لیتا ہوں وہ ابو الکلام صرف انیس سو بارہ سے انیس سو بیس والا ہے بعد کے ان کے سیاسی نظریات بعد کے ان کے مذہبی اگر یہ تصور صحیح ہے میں نے تو اب ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں وہ تو اللہ نے ایک وہ انیس سو بیس والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا پکڑا گیا لہٰذا مجھے پھر چانبین کرنی پڑی ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی قرین قیاس ہے یہ اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگرس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا ملہ وعالی یہ ہم ایک تو تاریخ پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مصبت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الالقرآن سے مطالب ہے کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر و پس منظر یہ روسر شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا اردو میں ترجمہ الفاظ القبیر کی تصنیف تعلیف دو بیٹوں نے ترجمہ کیے انیسویں صدی کا اثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا علمی کام اور یہ کام نہیں چل سکے تحریک شہیدین اولاں پھر وہ بغاوت یا جنگ آزادی اور اس کے جو اثرات پڑے البتہ انیسویں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسس شروع ہو گیا انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے کہ اب یہ تو ہیں یہاں اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو شلسلیں شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں یعنی حضب اللہ کا ذکر یہاں نہیں آئے گا اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا ذکر یہاں نہیں آئے گا تبریغی جماعت کا ذکر نہیں آئے گا ان اہیائی مسائی کا ایک خاص گوشہ یعنی رجوع الالقرآن کی دعوت اس کے اعتبار سے اب یہاں پر سارا جائزہ اور تجزیہ ہے یہ مسائی قومی اور ملی سطح پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی اور علمی اور فکری سطح پر بھی ہم مختلف مواقع پر اس اہیائی عمل کے مختلف پہلوں پر اظہار رائے کر چکے ہیں آج ہمیں اس حمد جہتی عمل کے اس پہلوں پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجید و اہیائے دین اور ٹھیٹ اسلام کی نشت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاظ رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بلکل بیگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرح متوجہ ہو رہی ہے اس عمل کا آغاز جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اٹھارویں صدی میں شاہ علی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کے تعلیف سے کیا انیسویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحب زادوں شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر کے عدد ترتیب لفظی اور باب و حاورہ اندر ترجمے شائع ہوئے شاہ رفی الدین کا اٹھارہ سو پانچ میں اور شاہ عبدالقادر کا اٹھارہ سو دس میں اور آریا سمادیوں کے ساتھ وہ بحثوں اور مناظروں میں بیٹھ گیا تاہم اس کے آواخر ہی میں رجوع علی القرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو بیسویں صدی کے عوائل میں پوری شدت کو پہنچا رجوع علی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بہت اہم پیغراف ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کن گوشوں میں کام ہوا ہے رجوع علی القرآن کا یہ دعوت اس میں کس کس کی مسائی ہے رجوع علی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ عمر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ذلو فاظلو کا مستاقے کامل بن گئے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ان میں وہ بھی ہیں جو ذلو دلالم بعیدہ کہ اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا جیسے قادیانی اور وہ بھی ہیں جن کی یا تو گمراہی اس درجے کی نہ تھی یا اہمیت کتنی نہ تھی کہ یہ انتہائی کرنا مٹھایا جاتا جیسے چکڑالوی اور پرویزی تاہم چونکہ انہوں نے بھی قرآن مجید کی جانب ارتقاد توجہ کے عمل میں صحیح یا غلط طور پر کچھ حصہ لیا ہے لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے کسی بھی درجے میں ان کی تائید کے مترادف نہ سمجھا جائے اب آپ یہ سن لیجئے اور فَإِنْ تَعْجَبْ فَاجَبْنْ قَوْلُهُمْ تَعْجُبْ کرنا ہے تو خوب کیجئے مولانا اسلائی صاحب نے جب وہ ایک دو ورقہ میرے خلاف چھاپا تھا ایک خط اس میں ارزام تھا کہ اس نے قادیانیوں کی تعریف کی اس وضاحت کے باوجود کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تائید کے اس کو مترادف نہ سمجھا جائے سب سے پہلے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربعے آخر اور موجودہ صدی کے ربعے اول میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے زہل میں برے صغیر پاک و ہند میں کس قدر کام ہوا اور یہ بھی یوں نہ سمجھئے کہ یہ کمپریہنسیو لسٹ ہے آل امبریسنگ یہ تو یوں سمجھئے کہ بس موٹے موٹے جو بھی حافظے کے اندر تھے کچھ اشتی صاحب نے بتایا کچھ میں نے جمع کیے ورنہ یہ کہ کام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے سب سے پہلے سرسید احمد خان مرہوم نے اٹھارہ سو پچھتر میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو گیارہ سال میں پندرہ پاروں تک پہنچ کر رون گیا انیس سو تین میں ڈپری نظیر احمد کا ترجمہ شائع ہوا انیس سو چھے میں مرزا حیرت دہلیوی کا ترجمہ شائع ہوا انیس سو دس میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائع ہوا انیس سو پانچ میں مولوی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر شائع ہوئی انیس سو گیارہ میں مرزا عبالفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا لیکن سولہ پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے لہذا یہ نامکمل رہ گیا اور شائع نہ ہو سکا انیس سو چھے میں مولوی عبداللہ چکڑالوی تھانگی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی جو انیس سو پندرہ میں مکمل ہوئی انیس سو بیس کے لگ بگ حضرت شیخ الہند مولوی عبداللہ حسن دیوبنزی کا ترجمہ ماں مختصر ہواشی شائع ہوا ہواشی سورہ نساء تک حضرت شیخ الہند کے اپنے ہیں اور باقی مولوی عبداللہ عثمانی کے انیس سو سترہ میں محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ماں مختصر ہواشی شائع ہوا اور اسے اس قدر شورت حاصل ہوئی کہ انیس سو بیس تک کل تین برس میں اس کے تیس ہزار نسکے فروخت ہو گئے انگریزی ترجمہ انیس سو بائیس میں محمد علی لاہوری ہی کی تفسیر اردو تفسیر شائع ہوئی اس کا نام بھی بیان القرآن ہے یہ چونکہ روبے صدی تک کی بات صرف کی ہے بعد میں تو اور سیناب آیا ہے تفیب القرآن تدبر قرآن معارف القرآن اور پھر مولانا دریابادی کی تفسیر اور نبھلو کتنی تفسیریں جو ہے وہ چھپی ہیں لیکن یہ روبے اول یعنی پچھلی صدی کے روبے آخر سے کام شروع ہوا اٹھارہ سو پچھتر سے سرسید احمد نے کام شروع کیا اور یہ انیس سو پچیس تک تقریبا پچاس برس کا یہ جو اندازہ کر لیجئے آپ کے تراجم کا جو سلاب آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ فیرس کسی طرح بھی مکمل نہیں کہلا سکتی تاہم اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتناع و التفات کا ایک سلسلہ گزشتہ صدی کے آخر سے شروع ہو گیا تھا اور اس صدی کے روبے اول کے ختم ہونے تک خاصی دلچسپی مسلمانان ہند کو قرآن حکیم اور اس کے علوم و معارف کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی آج ہمارا دوسرا سیشن مختصر رہے گا اس لیے کہ میں کافی اثر محسوس کر رہا ہوں اپنے گلے پر کافی دقت محسوس کر رہا ہوں تو اس کا ایک چپٹر جو ہے وہ تو ہم چھوڑ دیں گے آپ کے ذاتی متعلق کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس چپٹر کا بقیہ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد وہی آٹھ بجے ہم جمع ہو جائیں گے اس کو میں پڑھا دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت اہم ہے وہ جو سلسلے ہیں مختلف تفاصیر کے ان کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی طرف توجہ کی جو ایک تحریک برعظیم پاک و ہند میں شروع ہوئی پچھلی صدی کے آخری ربر سے اور اس صدی میں وہ پھر آگے بڑھئی ہے تو اس کی جو گمبیرتہ ہے اس میں جو شد و مد ہے جس کے حوالے سے یاد رکھی ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن پر اتنا کام پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں ہوا فقہ پر ہوا ہے حدیث پر ہوا ہے اور پرانی تفاصیر کو پرانی کتابوں کے شائع کرنے کا کام بہت ہو رہا ہے عالم عرب میں جو ہمارا علمی ہریٹاج ہے جو ہمارا ورثہ علمی ہے اسے خوب زندہ کر رہے ہیں لیکن قرآن پر جو ارتکاس ہوا ہے اس برعظیم پاک و ہند میں وہ کہیں اور نہیں اور اس کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے انہی فیکٹرز میں سے جن کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیعت ہے جو اس خطہ عرضی کے ساتھ وابستہ ہے دوسرے ہزار سال کے مجددین بھی عظیم ترین اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور خاص طور پر قرآن کے ساتھ اعتنا اور توجہ اور التفات وہ جتنا یہاں ہوا ہے اتنا اور کہیں نہیں تو ہم نے جو کس پہلے پڑھ لیا ہے اس میں تراجم کی ایک فہریس جو ربع اول جو ہے اس صدی کا اس تک جو تراجم شائع ہو چکے تھے ان کی ایک مثال بھی ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا التفات اور کتنی توجہ اور کتنی لوگوں کے اندر اس بات کی طرف جو ہے ایک اعتنا پیدا ہو گیا تھا اب وہ عمل جب آگے بڑھا ہے تو جن کو آپ سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں سکولز آف فقہ یہ مقاتب فکر ہے فقہ کے ہنفی بالکی شافی ہنبلی اسی طرح سکولز آف دی ایکسیجیسس آف قرآن تفسیر قرآن کے مقاتب فکر جو ہندوستان میں برعظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے ان کا ایک نقشہ یہ ہے یہ بھی کسی اعتبار سے ایک ہوسٹیپ نہیں ہو سکتا اس میں بہت سی چیزیں اور ہوں گی لیکن خاکہ مکمل ہے یہ اس خاکے میں تفسیلات کا رنگ اور بھرا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ ارثوڈاکس قدامت پسند تفاصیل اور بھی ہوں گی اسی طریقے سے متجددین میں اور بھی لوگوں نے قابل کیے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاکہ یہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اہم ترین آدمی ہیں سر سید اس لیے کہ علماء اب بھی قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھے ساری کوششیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تاہال علماء کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے میں قابیاب نہیں ہوئے تھے جمعوت کتنا سخت ہے متوجہ کرنے والا شخص یہ ہے وہ کس اعتبار سے کہ سر سید نے جب تفسیر شاہ کرنی شروع کی تہذیب الاخلاق میں 1875 میں شروع کی اور 1896 میں انتقال ہو گیا 11 سال میں پدرہ پارے کی تفسیر اس میں انہوں نے جو نیا علم کلام پیش کیا وہ سائنٹیفک ریشنلزم اس نے قدیم اعتقادات کی جان نکال دی دجیاں بکھیر دیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں نشت احسانیہ میں اب علماء کو مجبورا جواب دینے کیلئے میدان میں آنا پڑا یہ کچوکا نہ لگتا تو ابھی علماء نہیں تھے ادھر متوجہ بنے والے ان کا اعتناع صرف فقہ اور حدیث اور علوم معقولی جو کہلاتے ہیں منطق فلسفہ اس کے طرف اہلِ حدیث ہیں تو وہ صرف حدیث فقہ سے بھی کوئی بحث نہیں نہ فقہ سے بحث نہ اصول فقہ سے بحث انہیں صرف اصول حدیث اور حدیث سے بحث ہیں ہنفی مدارس میں یہ ہے کہ وہ دورہ حدیث ان کی چوٹی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کے ساتھ گدرتے ہیں صرف یہی فقہ اختلافات کی بحثیں آتی ہیں اور کچھ نہیں تو انہوں نے جب کچوکے دینے شروع کیے تو اب علماء مجبورا میدان میں آئے جواب کے لئے اس اعتبار سے ان ڈائریکلی کافی جو ہے ثواب اس شخص کو ملے گا جیسے میں نے کہا تھا پاکستان کے قیام کا کے لئے ہم ممنون احسان ہیں پندت نہروں کے بھی ہندووں کی تنگ نظری کے بھی اور پندت نہروں نے جس طرح دو مرتبہ پہلے کیبنٹ مشن پلین کو تورپیڈو کیا اور پھر وہ جوائنڈ ڈیفنس آفر جو ہے اس کو ٹھوکر لگائی اس نے پاکستان کے جداغانہ اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لئے ایک سبب پیدا کیا متجددین میں سے سرسید امام ہیں اور باقی یہ سب انہی کے خوش اچین ہیں یہ جو مولوی محمد علی لاہوری جو در حقیقت تو ساتھی غلام احمد قادیانی کے تھے اور کچھ غلام احمد قادیانی نے بھی چاہے تفصیل کوئی نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی تعریف اور بد و سنا بہت کی ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے اے بے خبر بخدمت قرآن قمر بے بند زا پیشتر کے بانگ بر آیت فلاں نہ ماند کہ اے غافل انسان قرآن مجید کی خدمت پر قبر کسلے اس سے پہلے پہلے کہ یہ آوازہ ہو کہ فلاں شخص رخصت ہو گیا چلا گیا مرنے سے پہلے پہلے اس لئے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی طرف توجہ کے ارتقاط میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے اگرچہ یہ ذلو فاظلو ذلو ذلالب بعیدہ بعد میں نکل گئے دور تو ان کا ایک ساتھی جو مولوی محمد علی لاہوری جو بعد میں علیدہ ہو گئے اور لاہوری فرقے کے بابانی بنے وہ بھی در حقیقت سرسید ہی کا جو سائنٹفک ریشنلزم ہے اس کو لے کر آئے ہیں اپنے تفسیر میں انگریزی میں بھی اور دو میں بھی اور چونکہ وہ ریشنلزم جو ہے سائنٹفک ریشنلزم اس دور کی ضرورت تھی یہی وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی کی کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین سال میں تیس ہزار نسخے فروخت ہوئے اس کے اور یہاں پر میں ایک ذکر کر دوں کہ یہ مولان عبد الماجد دریابادی کا میں نے ذکری یہاں کیا ہے ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نوجوانی میں بالکل ملہد ہو گیا تھا خدا کا منکر ہر چیز کا منکر مجھے نفس مذہب کی طرف لانے والی لوٹا کر وہ کتاب تو ہے گیتہ گیتہ نے مجھے روحانیت اور مذہب کی طرف راستہ دوبارہ دکھایا اور مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی وہ یہی مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ قرآن انگریزی کا یہی وجہ ہے کہ مولان دریابادی بہت ممنون احسان تھے اور بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں آخری وقت تک ان کو کافر قرار دینے وہ احسان کا بوجھ تھا ان کے سندگر بہرحال اس کی پاپولیلٹی کا سبب سمجھ لیجئے وہی ریشتر نظام سرسید کا جو اس دور کی ایک ضرورت تھی پھر وہیں سے یہ چکڑالمیت میں نے نہیں لکھا یہاں پہ مولانا عبداللہ چکڑال ہوئی اور یہ مشرقیت انعیت اللہ مشرقی کا سارا تھوڑ جو ہے وہ بھی اسی سائنٹیفک ریشنلیزم کا ہے اسی لیے بہت مقبول ہوا جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور اسی میں پرویزیت اسی میں فضل الرحمانیت داکٹر فضل الرحمان ان کی کتاب علی اسلام کے خلاف ایک بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی انیس آٹھ سٹھ میں یہ ایک شاق ہے اور ان میں امام ہے سرسید سرسید بہت پختہ عالم تھے سرسید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں تو یہ ایسے نہیں ہیں کچھے پک کے آدمی نہیں تھے بڑے پختہ عالم تھے عربی پر انہیں عبور تھا مذہب ان کی ہڈیوں میں تھا لیکن بس ایک وقتی جو ایک روہ تھی مغرب کے سائنس آئی اگریز غالب ہو کر آیا فاتح کی حیثیت سے آیا سائنس کا ایک روب تھا وہ بہت دور نکل گئے اور اس میں صرف نوٹ کر لیجئے معلومات کی حد تک اگرچہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ مصر میں اس لیے کہ اس میں نشت سانیہ میں الفاظ آئے ہیں مصر اور ہند کے نیم متکلم لوگوں نے تو اللامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار اور ان کے شاگل یا جانشین یا خلیفہ مفتی محمد عبدہو یہ در حقیقت سرسید کا کاؤنٹر پارٹ ہے یہی وجہ ہے کہ تفسیر المنار بھی بہت ہی سائنٹیفک فنومنہ اس کے حوالہ اس کے ذریعے سے بات ہوئی تو بہت ہی مقبول ہوئی لیکن میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر شنید پر مشتمل ہے اچھا اب انہوں نے کچوکیں جو لگائے تو یہ میں نے اس لیے یہ نشان لگایا ہے انہوں نے جگایا ہوش میں آؤ کھڑے ہو کبر کسو کام کرو تو اب جو یہاں پر رد عمل جو ہوا ہے رد عمل پھر رد عمل کا رد عمل وہ تو پھر چلا تو ارتوڈاکس علماء میں قدامت پسند علماء میں سے اہم ترین نام یہ ہیں شیخ الہند محمود حسن اس لیے کہ ان کا شہرہ بہت تھا ان کی عظمت تھی سیاسی دینی ہر اعتبار سے بہت مشہور انسان حسیرِ مالٹا ان کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی شبیر عمد عثمانی نے اس کے ہواشی مکمل کیے پانچ پاروں کے ہیں حضرت محمود حسن صاحب کے ہی اور پھر باتی شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی کے ہیں یہ ہے ایک سلسلہ دوسرا سلسلہ مولانا تھانگ بھی رحمت اللہ علیہ حلقہ دیوبند میں زیادہ معروف یہ ہیں ان کی تفسیر بیان القرآن یہ چونکہ تصوف کے بیدان میں ساری دلچسپی رہی سیاست میں آئے نہیں تصنیف و تعلیف یا تصوف اور خانقہ میں لوگوں کی تربیت یہی دو کام تھے تو انہوں نے کام بہت کیا ہے ان کی ایک تفسیر سے تین تصفیریں لکھنی ہیں مولانا عبدالبادی دریابادی کی تفسیر ماجدی جو ہے وہ بھی اسی پر مبنی ہے صرف اضافہ کیا کیا ہے انہوں نے ہسٹری آف بائبل اور ہندو مت کے جو ہوئی تقابلی متعلہ ہے اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ اسلام کا ہندو مت کے ساتھ اس کے حوالے اس کے اندر موجود ہیں چونکہ یہ دونوں ان کے موضوعات تھے باقی تفسیر پوری کی پوری وہی بیان القرآن ہے کسی رائے میں انہوں نے مولانا تھانوی کی رائے سے اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ شنید تو یہی ہے کہ بیعت بھی ہو گئے تھے مولانا تھانوی سے بعض اضافات کہتے ہیں کہ نہیں مولانا تھانوی نے ان کی بیعت خبول نہیں کی تھی بلہ آلم دوسری تفسیر اس سے نکلی معارف القرآن جو مولانا قاندلوی وہ بھی مکمل نہیں کر سکے تھے مولانا عدلیس احمد قاندلوی تو ان کے ساتھ دادے مولانا محمد مالی قاندلوی نے مکمل کی تیسری تفسیر اس کا نام بھی بیان القرآن ہے یہ مفتی محمد شفی صاحب نے لکھی ہے یہ کافی پوپلر ہوئی ہے ان کا حلقہ کافی ہے تعارف بہت ہے معارف القرآن میں نے کیا کہا تھا بیان القرآن معارف القرآن اور یہ اس وقت یوں سمجھ جئے کہ میرا جہاں تک مشاہدہ تفہیم القرآن کے بعد نمبر دو تعداد کے اعتبار سے اس وقت یہ معارف القرآن جو ہے مولانا مفتی شفی صاحب کی انہوں نے یہ کیا ہے کہ فقہی جو ہے باباہس ان کا اضافہ کر دیا زیادہ کچھ وہ مسائل السلوک بھی لیکن زیادہ فقہی کیونکہ یہ مفتی ہیں منیادی طور پر انہی کے نقش قدم پر اب یہ پھر رد عمل ہے تو مولانا احمد رضا خانبریلوی صاحب کو بھی خیال آیا کہ اگر حبارے لوگ وہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے لہذا انہیں صحیح راہ پر رکھنے کے لئے ہمیں بھی اپنا ترجمہ تو انہوں نے وہی کیا بلکل یہ پیرنل ہے انہوں نے ترجمہ کیا ان کے ہواشی مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھے جیسے شیخ الین کا ترجمہ اور شیخ الاسلام کی ہواشی ایسے ہی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور مفتی نعیم الدین مفتی محمد نعیم محمد نعیم مراد آبادی ان کے نعیم الدین ان کا یہ ہواشی ہے پھر ایک حلقہ جو ہے ویسے تو یہ بریلوی حلقہ کہلاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بریلوی نہیں ہیں یہ لوگ جو تصوف کے مختلف مراکز رہے ہیں ان کو بریلوی کہہ دینا بہت غلط ہے بریلوی انہیں کو کہنا چاہیے کہ جو ان کے متبعین اور ان کے تلامزہ یا ان کے بیعت کن اندگان ہیں مرید ہیں لیکن ان میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو آئی ہیں وہ بہت براؤڈ مائنڈڈ ہیں یہ نظر سے بھی پڑھ کر آئے تھے انہوں نے مولانا مودودی کے بھی حوالے دیئے ہیں مولانا تھانوی کے بھی دیئے ہیں اس لیے بریلوی اس کو ڈسون کرتے ہیں اپنی تفسیر نہیں مانتے اسی طرح اہلِ حدیث حضرات کے ہاں بھی مولانا سناؤلہ عمر السری کی تفسیر سنائی ایک احسن التفاصیر بہت سادہ اور آسان تفسیر بھی اور بھی ہوں گے یہ گویا کہ کسی بھی اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکمل ہے لیکن بس اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ ہے ایک ایکسٹریم یہ ہے یہ ارثوڈاکس ہیں اسلاف کے ساتھ بندھے ہوئے تھوڑا تھوڑا فرق دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث کا جو مسلکوں کا ہے وہ اس میں آ جائے گا باقی بائی ان لارج تفسیر کے اندر یہ لوگ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے انہیں ارثوڈاکس کہیں فرنڈمنٹلسٹ کہیں اور جو بھی ان کے لئے نام البتہ درمیانی راہیں کچھ پیدا ہوئیں ان میں دو اشخاص اہم ترین ہیں ڈاکٹر اقبال اور مولانا شبلی میں یہاں خاص طور پر علامہ اقبال نہیں کہہ رہا اس کی وجہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گیا ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اقبال عالم نہیں مفسر نہیں تفسیر کوئی لکھی نہیں لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں قرآن مجید کے مزامین قرآن مجید کے نکاح اس کے معارف اس کی تعلیمات اس کی ہدایت اس کی رہنمائی کو بڑی ان کے جو لیکچرز ہیں ان کا بھی آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے اور قرآن کا وہ انر کور مغرب موجودہ تحذیب کا جو ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا یہ فکر ہے بغیرہ بغیرہ بارال ان کا ایک فکر ہے قرآن کا اور پھر ان کو اس رخ پر جو ان کے شاگلت کی حیثیت کہہ لیں اگرچہ براہرات شاگلتیت کبھی نہیں رہے اور نہ یہ ان کے مساحبین میں سے تھے ڈاکٹر رفی الدین لیکن علامہ اقبال کے فکر کو بھی ان کے فلسفہ خودی کو جو ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر اس میں اور پھر یہ کہ اسلام قرآن اور علم جدیر نامی ایک بڑی کتاب تو یہ در حقیقت اس لائم کے آدمی ہے مولانا شبلی کے زیر اثر دو بڑی زبردست شخصیتیں پروان چڑھیں مولانا فراہی تو ان کے عزیز تھے فپیزاد ماموزاد بھائی ہیں آپس میں مولانا شبلی اور مولانا فراہی اور بڑے زمیدار تھے مولانا شبلی بھی اور مولانا فراہی بھی تو ان کے زیر اثر مولانا فراہی بھی رہے اور مولانا ابوالکلام بھی رہے ابوالکلام بھی گویا کہ اسی کشاس ہے اور مولانا فراہی بھی فرق ان کے مزاجوں میں جو ہے وہ تفصیل سے اب ہم پڑھ لیں گے ایک میں ڈائنمیزم تھا ایک دعی تھا ایک میں خطابت کا جوش تھا ایک میں تحقیق کا مادہ تھا غور و فکر تھا قرآن پر مائیکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا نہ وہ مقرر نہ خطیب کوئی تصانیف بھی نہیں کوئی سیاست میں حصہ بھی نہیں خاموش ان کے مانوی جانشین بنے مولانا ابوالعالہ مودودی اور ان کے تو واقعیتا شاگرد شاگرد رشید اور جانشین مولانا اسلائی یہ ہیں سکولز آف تھوٹ یہ اس مضبون میں اب آئیں گے اور یہ سن لیجے کہ اس پیرے خاکے کی اتنی تصریب ہوئی اور اتنی اس کی قدر کی گئی کہ مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے بہت تعریف کی اس مضبون کی اور اپنی ایک کتاب دو کتابیں عربی زبان میں انہوں لکھی تھی اس زمانے میں ایک مولانا مودودی پر منہو المودودی اور ایک اور تفسیر کے اوپر اعتراضات کیے تھے مولانا مودودی اور ابوالکلام کی تفسیر پر وہ مجھے حدیتن دیں اور بہت تعریف کی کہ یہ مضبون بہت اندار دوسرا خط مجھے مدینہ منورہ سے آیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مولانا علیمیہ سے پوچھا کہ علیمیہ آپ نے وہ مضبون پڑھا ہے محساق میں جو چھپا ہے جب انہوں نے کہ نہیں میری نظر سے نہیں گزرا تو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پرچہ پڑھو اس کو لیکن مجھے خط لکھا وہ میں نے شائع کر دیا تھا محساق میں اس کا عکس بھی اس کتاب میں شامل کر رہا ہوں تاکہ ایک سنت کے درجے میں ہو کہ یہ چیز وہ ہے جس کو بڑے چوٹی کے علماء نے سراحہ ہے اور سمجھا ہے کہ ہم بات ٹھیک ہیں اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات اللہ نے میرے لئے پیدا کیے کہ میں نے چار ان گوشوں سے استفادہ کیا ہے میرے قرآنی فکر کے یہ چار ڈائمنشنز ہیں اور اس میں در حقیقت عجیب سی بات ہے یہ تو ہے شیخین شیخ الہند شیخ الاسلام یہ ہے ابویند ابوالکلام ابوالعالی یہ ہے ڈاکٹرین ڈاکٹر اقبال اس لئے یہاں اللہ میں نہیں لکھا میں نے ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین اور یہ جو فراہی اسلاحی یہ بھی ہم وزن ہے تو میں نے جو اقتصاب کیا ہے باقی اپنی سوچ ہے اپنا غور و فکر ہے اس میں اضافہ ہے اپنے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے فلسفیانہ میرا مزاج منطقی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس طرح سے اس کے در میں نے اضافہ کیا ہے وہ علیہ دا لیکن میری بیسک سورسز یہ چاروں ہیں جن کو میں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے فکری آبا اسلاح یہ ہیں ان میں سے البتہ یہ ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب سے میرا بڑا گہرا ربط رہا بہت ہی اس کی بھی داستان اگلے مضمون میں موجود ہے لیکن دائل بات ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سے میرا کوئی پرسنل ربط نہیں رہا مولانا ابو الکلام سے پرسنل ربط نہیں رہا لیکن مولانا ابو لالا مودودی سے دس سال کا بہت ہی گہرا قرب والا تعلق رہا ہے ویسے تو انیس سو چھالیس میں میں ان سے ملایا تھا دارال اسلام جا کر بھی جبکہ میں ابھی میٹرک کا امتحان میٹرک میں تھا ابھی پڑھ رہا تھا لیکن یہ کہ پھر سات سال میرے زمانہ تعلیم علمی کے اور تین سال جماعت کی رکنیت دھائی سال تقریبا یہ دس سال ہے فورٹی سیون سے ففٹی سیون تک اس میں گہرا رہت رہا اسی طرح مولانا فراہی کو میں نے نہیں دیکھا لیکن مولانا اسلاحی سے میرا بڑا قریبی تعلق پندرہ سولہ برس کا تو ان حضرات کے ساتھ جو میرا ربط رہا اور جو ٹوٹا وصل اور فصل اس کی میں نے تھوڑی سی داستان لکھ دی ہے اس میں کہ وہ کیا معاملہ تھا ربط و تعلق ہوا کس بنیاد پر ان قطع ہوا کس بنیاد پر یہ ہے بقیہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں تو ان کو درہا اچھی طرح ذہن میں جبال ہے اس میں سائنٹیفک تھوٹ ہے اس میں تدبر قرآن گہرائی میں نظم قرآن تفسیر القرآن بالقرآن اس میں دعوت جہاد کی للکار حرکت ڈائنمزم اور یہ در حقیقت اس کو میں کہتا ہوں اروت الوسقہ وہ کنڈا جس کو میں نے تھاما ہوا ہے ان کے حوالے سے اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا باقی میں آت پاؤں مارتا ہوں ادھر ادھر سائنس میں فلسفے میں منطق میں تصور میں لیکن اپنے تعلق کو ان کے ساتھ میں نے ایک ہاتھ میرا جمع ہوا اس کنڈے کے ساتھ تاکہ اسلاف سے آدمی دور نہ ہو جائے یہ ہے در حقیقت میرا سارا معاملہ اب جلدی سے ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اس کو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سے قبل صفحہ 116 ہے اس کا ہم اس سے قبل ایک موقع پر قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ برے صغیرے پاک و ہند میں ملت اسلامی کے نشت سانیہ کے عمل کے دوران دو متزاد نقطہ نظر اور طرز ہائے فکر پروان چڑھتے گئے ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ علی گرھ بنا اور دوسرے وہ جس کے مرکد اور محور کی حیثیت دیوبند کو حاصل ہوئی یہ ہمارے نشت سانیہ میں بھی موجود ہے اور کل انشاءاللہ جو ہم مطالعہ کریں گے اسلام اور پاکستان اس میں جو سیاسی موقع میں اختلاف ہوا اس کے اوپر بحث ہو جائے گی اس وقت تفسیر قرآن کے زمن میں جو ہوا اس کا تسکت ابتدا میں راسق العقیدہ علماء کی گریفت مسلمان معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ علی گرہی طرز فکر کو اپنے لیے راستہ بنانے میں شدید مخالفت و مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت اس کے اثرات وسی سے وسی تر ہوتے چلے گئے اور علماء کا حلقہ اثر سکڑتا چلا گیا تاہم اب بھی ہمارے جسد ملی کے بہر محیط میں دو روئیں یہ دونوں روئیں بلکل مرد البحرین یل تقیان بینہما برزق اللہ یبغیان کسی شان کے ساتھ بہر رہی ہیں اور اگرچہ قومی اور سیاسی میدان میں علی گڑی مکتب فکر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی مسلم لیگ اور پاکستان تاہم مذہبی میدان میں اب بھی غلبہ و اقتدار راسخ العقیدہ علماء ہی کو حاصل ہیں اس تفرقہ و اختلاف کے جو اثرات ہماری قومی اور سیاسی جد و جہد پر مترتب ہوئے وہ ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے خارج وہ کل زیر بیس آئے اس وقت صرف یہ ارز کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی جانب توجہ و التفات کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بھی یہ دور و رنگ تفاثیر کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاثیر جن کے زمن میں سرسید احمد خام مرہوم کی تفاثیر کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے اور دوسری روایتی انداز کی راسخ العقیدہ تفاثیر جن میں حضرت شیخ الہن کا ترجمہ اور مولانا تھانوی کی تفاثیر بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہیں چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجن و تفاثیر یا با الفاظ دیگر فکر قرآنی کے میدان میں خواہ مولوی عبداللہ چکرالوی کی چکرالویت ہو خواہ مولوی محمد علی لاہوری کی لاہوریت اور خواہ اللامہ انات اللہ المشرقی کی مشرقیت ہو خواہ چودری غلام احمد پرویز کی پرویزیت یہ سب فکر سرسید ہی کی شاخیں ہیں اس میں اور اضافہ میں نے ذہن میں آیا بعض اندرات نے سائنٹیفک تفسیریں لکھی چنانچہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر ہوتے تھے غارس صاحب انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے بلکل خالص سائنٹیفک انداز میں جن کا قتل بھی ہو گیا تھا ان کے ملازم نے قتل کیا تھا یہیں مذن کے علاقے میں ان کو وہ اکیلے تھے تنہا تھے اور وہ شادی شاد کی نہیں تھی بس ساری عمر لکھنے پڑھنے کا کام تو ان کی تفسیر تھی خالص سائنٹیفک جی اچھا اس وقت وہ اکیلے تھے اچھا میں نے کہ شاہد چشتی صاحب کی طرح دوسری طرح مولانا تھانوی کے بیان القرآن پر مبنی تین مزید تفسیر منصع شہود پر آ چکی ہیں ایک مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر جس میں تقابل اریان اور خصوصا بائبل ہسٹری کے زمن میں بہت مفید مباحث ہیں دوسری مولانا محمد عدریس کاندروی کی تفسیر جس میں کلامی مسائل پر زیادہ توجہ کی گئی ہے اور تیسری مولانا مفتی محمد شفیق کی تفسیر جس میں فقی مسائل سے اور ہم انہیں زلالت و گمراہی ہی کے مختلف رنگ یعنی شیڈ سمجھتے ہیں بہی ہمہ اس جائزے میں ان کا ذکر دو وجو سے کیا گیا ہے ایک یہ کہ ان کی مسائل سے بھی امت کے بعد اناثر میں قرآن مجید سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی اور اگر ان کے زیرے اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر پڑ گئی تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن حکیم کے حقیقی اور اصلی علوم و معارف پیش کیے جائیں تو ان مکاتب فکر سے منسلک لوگوں کو بہ آسانی راغب کیا جا سکتا اور دوسرے یہ کہ ان مکاتب فکر نے گویا ایک دعوی تھیسس کی شکل اختیار کر لی جس کے جواب دعوی انٹی تھیسس کے طور پر راسق العقیدہ علماء کو ترجمہ و تفسیر قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑا اور اس طرح ایک بہت بڑا زخیرہ اردو تراجن و تفاصیر کا تیار ہو گیا جس قرآن مجید کے قرآن حکیم پر توجہ اس درجہ مرکوز نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی راقم الحروف نے ایک بار مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ یہاں مدد اللہ کیونکہ اس وقت وہ زندہ تھے صدر یاف کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اصول حدیث اور اصول توقف کے بعد یہ تھوڑے دیر تو خاموش رہے تھے کچھ چکرا گئے تھے لیکن پھر جواب دیا اور صحیح دیا قدر توقف کے بعد یہ دیا کہ اصل میں اصول فقہ کی کتاب میں اصول تفسیر بھی زیر بحث آ جاتے ہیں کیونکہ قرآن بھی تو عدل اربعہ میں سے ایک بنیادی ہے تو اس سے استمباد کے کیا طریقے ہوں گے یہ اصول فقہ کے اندر موضوع بن جاتے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر فقہ والا حصہ ہی قرآن کا جو ہے اسی کے متعلق بات آئے گی باقی حصوں سے تفسیر کے اصول کیا ہوں گے اس پر کوئی گفتگو نہیں لیکن ظاہر بات مولانا بن نوری رحمت اللہ رہ کا جو مقام تھا میں ان سے جواب الجواب کی شکل میں علج تو نہیں سکتا تھا لیکن میں نے ذرا تھوڑا سا رخ بدل کر اب دوسرا سوال کیا لیکن جب میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کے دار العلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے اور تخصص فی الفقہ کا بھی لیکن تخصص فی تفسیر کا شعبہ موجود نہیں تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تسلیم فرمایا کہ یہ ہماری کوتہ ہی ہے اسی طرح حیرت ہوتی ہے کہ حلقہ دیوبند کے علماء کرام کے دلوں میں حضرت شیخ خلہند کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اور فی الواقع ہے وہ اظہر من الشخص ہے لیکن ان کی آخری نصیحتوں میں سے اہم ترین نصیحت جسے نقل فرمایا مفتی محمد شفی نے اس پر کہیں عمل نظر نہیں آتا اللہ ماشاءاللہ وہ اس کتاب کے مقدمے میں پہلے صفے پر درج بہرحال علی گر اور دیوبند کی ان دو انتہاؤں کے مابین ملت اسلامی ہند کے محیط میں فکر قرآنی کے تین سوتے اور پھوٹے اب یہ درمیانی راہے جنہیں مجموعی طور پر سنتسس سے تعبیر کیا جا سکتا ایک وہ منبع اور سرچشمہ ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ بنے علامہ اقبال مرہوم جو معروف و متداول معنوں میں تو نہ مترجم قرآن تھے نہ مفسر قرآن بلکہ ان کی تعلیم بھی نہ کسی دار علوم میں ہوئی تھی نہ جامعہ اسلامی میں اس کے برعکس مسکولوں اور کالیوں کے تعلیم یافتہ اور یورپی انیورسٹیوں کے فیض یافتہ تھے بھئی ہما قرآن حکین کی ترجمانی کے اعتبار سے ان کا مقام یقیناً رومی سانی کا ہے یا حتی کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ مناجات بحضور سید المرسلین میں یہ تک کہہ دیا پاک مر وہ شیرم سے پڑ چکے ہیں گوہر دریاء قرآن سفتام میں نے تو در حقیقت قرآن کے دریاء سے موتی نکال ہے یہ ان کا دعویٰ اور یہاں جو بات کہی ہے کہ اے نبی اگر میرے فکر میں قرآن کے سوا کوئی اور شہ شامل ہو گئی ہے اور میرا یہ جوہر جو ہے پھر میری حیثیت ایک کانٹے کی ہے جس کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے یہ شہرہ جو ہے میرے خار کو ہٹا دینا چاہیے اور اس سے بڑی بددعب کیا ہوگی چنانچہ ان کے اشارت و ایمان و یقین کے کیف و سرور محبت الہی اور عشق رسول کے سوز و گداز اور جذبہ و جوش ملی سے مملو ہیں ہی ان کے خطبات بھی در حقیقت وقت کی آلہ ترین فکری سطح پر متعلی قرآن حکیم ہی کی ایک کوشش کا بذر ہیں جس کے ذریعے علامہ مرہوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تاریمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق یہ ہم نشت ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں علامہ مرہوم کی سکری کاوش کے زمن میں ان کے معروف ہم نشین وں فلسفوں جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء فرائیڈ کا نظریہ جنس مارس کا نظریہ جدلی مادیت وغیرہ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیا اور ان کے صحیح اور غلط اجزاء کی نشاندہی کی کوشش کی اور دوسری طرف آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی تصنیف کے دری علامہ مرہوم کے فلسفہ خودی کو ایک منتب اور منظم نظام فکر کی حیثیت سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ نوع انسانی کا مستقبل اسی نظریہ کے ساتھ وابستہ برنے صغیغ میں قرآنی فکر کا دوسرا دھارہ مولانا ابو کلام آداد مرہوم کی شخصیت سے پھوٹا جس پر فکر سے زیادہ دعوت کا رنگ غالب تھا مولانا مرہوم مفسر قرآن کی حیثیت سے تو بہت بعد میں متعارف ہوئے اس لیے کہ ترجمان قرآن کی جلد اول 1930 کے لگ بگ شائع ہوئی تاہم ان کی قرآن حکیم کی ترجمانی اور قیام حکومت الہیہ کے لیے دعوت جہاد کا دنگ برے صغیر کے طول عرض میں 1912 تا 1916 الحلال اور البلاغ کے دریئے بج چکا تھا اور اس کے زمن میں مہدر شیخ الہند ایسی عظیم شخصیت تک سے خراج تحسین وصول کر چکے تھے افسوس ہے کہ 1920 اور 1921 میں جب بعض علماء کی مخالفت کے باعث مولانا مرہوم امام الہند کے منصب پر فائز ہوتے ہوتے رہ گئے تو ایک شدید رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوا اور وہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر کے مستاق اس راہی کو تج کر انڈیان نیشنل کانگرس کی بھول اثر مولانا مرہوم وحدت ادیان کے بھی پر چارک بن گئے اور اس طرح گویا برمو سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے تاہم الہلال اور البلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بیجان نہ تھی کہ اس طرح ختم ہو جاتی چنانچہ اس نے فوراں ہی ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں ظہور کر لیا جس نے اولاً مولانا آزاد مرہوم کے نعرہ جہاد کو ایک مبسوط تصنیف کا موضوع بنایا اور جہاد فل اسلام ایسی مارکت العرہ کتاب بلکل نو عمری میں لکھ ڈالی اور پھر 1932 سے مولانا آزاد کی تفسیر ترجمعان القرآن کے ہم پیش نظر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی اور دوسری طرح تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات اور خصوصاً اس کی انقلابی دعوت کا تعارف برنے صغیر کے طول و عرص میں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نسل کے بہت بڑے حلقے میں کرا دیا اور اگرچہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اپنے پیش رو کی طرح جو ایک وقتی سی رکاوٹ سے بدل ہو کر کانٹا ہی بدل گیا تھا یعنی مولانا مولانا مودودی بھی قیام پاکستان کے وقت کچھ فوری سی توقعات اور وقتی سے امکانات سے دھوکہ کھا کر پاکستانی سیاست کے گرداب میں کود پڑے اور پورے تیس برس ہونے کو آئے جب یہ مضمون لکھا تھا مولانا زندہ تھے پورے تیس برس ہونے کو آئے کہ وہ پوری جماعت سمیت اسی سہرائے تیہ میں سرگردان ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ چالیس سال پورے کر کے بھی یا ان کی جماعت کوئی سیرہ نوردی سے نجات ملے گی یا نہیں اور اس پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ عمر کے آخری ملحلے میں خلافت اور ملوکی اتنامی تعلیف کے ذریعے مولانا مودودی رفض اور تشیع کی تقویت کا موجب بن میں اہل تشیع کے گھروں میں گھی کے چراف جلے جب یہ کتاب چھپی ہے کہ ہم ہی برا نہیں کہتے ہیں حضرت عثبان کو یہ دیکھو شاہد شاہد من اہل ہا یہ کہہ رہے ہیں تاہم ان کی خدمات بلکل رائے گا جانے والی نہیں ہیں انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اسلام کے غلبے کی عرض پیدا کی ہے اور ہزاروں کو اس جد و جہود میں عمل ابتلا کیا ہے اور اگرچہ غلط فیصلے اور اس پر بیجا اسرار نے ان کی چالیس سالہ مسائی کو غلط رخ پر ڈال کر رکھ دیا ہے تاہم قرآن کی انقلابی دعوت کا جسور انہوں نے پھوکا ہے وہ یقینا بہت سے دلوں کو گرماتا رہے گا اور کیا عجب کہ اب الکلام آزاد مرہوم سمہ اب العالی موضودی کی دعوت جہاد پھر کسی گوشے سے نئی آب تاب اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ امرے بارال ہم اپنی سی کوشش اسی زبن میں کر رہے تنظیم اسلامی کے قاپنے کے تحت اب تیسرا دارہ وہ عظیم شخصیت جس سے برنے صغیر میں دیوبند اور علی گڑھ کے مابین قرآنی فکر کا تیسرا سوتہ پھوٹا مولانا حمید الدین فراہی کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کا حسین ترین انتزاج انہی کی ذات میں ہوا ہے چنانچہ مولانا فراہی کے وفات پر تازیت مضمون مولانا سید سلیمان ندوی نے مہنامہ معارف شمارہ اکیس ہے ایک دو جلد ستائیس بابت جنوری فروری انیس سو اکتیس میں مولانا فراہی ہی کے اس شیر کو عنوان بنا کر لکھا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے بارحال یہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس کو یا آپ لوگ پڑھ لی جائے گا انہوں نے بیش سال ہی کے عمر میں اس دور کے چوٹی کے علماء سے فارسی عربی اور دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی تھی اس کے بعد وہ علیگرڑ کے ماحول میں رہے اور وہاں انہوں نے انگریزی زبان اور فکر جدید کا براہ راست کیا پھر ان کی نگاہیں قرآن حکیم پر مرتخص ہو گئیں اور انہوں نے باقی پوری زندگی حکمت قرآنی کی گہرائیوں میں گھوٹے لگانے میں بسر تر دی اور اگرچہ ان کا مزاج کاتا اور لے دوڑی والا نہیں تھا تو بس جو لکھا فوراں چھاپ کے عام کیا کاتا اور لے دوڑی کہ برقس نیکی کر دریا میں ڈال والا تھا چنانچہ اپنی زندگی میں مفسر یا مصنف و مولیف کی حیثیت سے شورت پانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی بلکہ جو کچھ لکھا اسے حوالہ سندوق کرتے چڑے گئے تاہم ان کے جو چند مختصر چیزیں ان کی زندگی میں شائع ہوئیں انہوں نے ان کے تدبر قرآن کا لوہہ بنوال لیا وقت کے چوٹی کے علماء وفضلہ سے بنوال لیا اور ان کی مسائی کا اصل حاصل یہ برامت ہوا کہ تدبر قرآن شاگن بھی میسر آگئے جنہیں انہوں نے اپنے طرز پر غور و فکر کی تربیت خود دے کر تیار کر دیا تاکہ ان کے بعد ان کی روشن کی راہ پر آگے بڑھ سکیں ان کے انتلازمہ میں سب تلامزہ میں سب سے نمائی مقام تو حاصل مولانا منصر اسلاحی کو جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حقیقت شرق حقیقت توحید حقیقت تقوی اور حقیقت نماز ایسی گرامائی تصانیف کے ذریعے خالص قرآنی علم کلام کی تدوین کی راہ کھول دی مولانا کہ یہ چاروں تصانیف اب یقجہ حقیقت دین کے نام سے مطبوع موجود اب مجھے معلوم نہیں میں نے ان کو چاروں کو یقجہ شائع کیا بلکہ عمر کے آخری حصے میں صحیح اپنے استاذ کے اصول پر باقاعدہ تفسیر تدبر قرآن بھی تحریر کر دی جو اب بحمد اللہ تکمیل کو پہنچنے ہی والی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے مولانا صدر الدین اصلاحی جو بھارت ہی میں مقیم باقی اور مولانا اختر احسن اصلاحی اور بہت سے ہیں لیکن یہ کہ چوٹی کے یہی دو ہیں مولانا امیر اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی باقی اختر احسن کے اب بہت اونچا مقام تھا لیکن وہ مصنف نہیں تھے اب گویا کہ یہ تین خاکے معین ہو گئے متجددین اور اس کے مقابلے میں ہمارے ارثوڈاکس قدامت پسند اور درمیان میں یہ تین شاخے جو درمیان بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین اور روایت پلست و قدامت پلست علماء کے بین بین فکر قرآنی کے یہ تین دھارے جو برعظیم پاک و ہند کے محیط علمی میں بہر رہے ہیں بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے ان میں سے مؤخر ذکر دو دھارے درحقیقت پھوٹے ہی ایک عظیم اور گمبیر شخصیت سے ہیں جس نے دیوبند اور علیگرد کے مابین ایک درمیانی راہ نکالنے کی غلظ ہی سے ندبت العلماء لکھنو میں دیرہ لگایا تھا ہماری مراد علامہ شبلی مرہوم سے ہے جنہیں مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم دونوں کے مربی کی حیثیت حاصل ہے ہم نے اب سے لگ بگ آٹھ سال قبل ایک مفصل مضمون انہی صفات میں تحریر کیا تھا جس میں علامہ شملی مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم کے ذاتی میلانات و علمی و فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا تھا جس کی تصویم مولانا عبد المعادی دریابادی نے جنہیں بلا شبہ اس قافلے کے آخری مسافر کی حیثیت حاصل ہے ان الفاظ میں کی تھی یہ ختم مجھے آیا تھا مولانا دریابادی کا حیرت ہو گئی شبلی فراہی اب الکلام تینوں کی یہ نبازی بود زمانی اور بود مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر کر لی در حیرت کے بعد فروش ات کجا شنید اس تحریر کا حصب زیر اقتباس طوالت کے مابس انشاءاللہ قارئین پر گران نہ گزرے گا یہ میری جو پسندیدہ تحریر ان میں سے ایک ہے ویسے تو اصل میں تو یہ ہے اسلام اور صفات انسان تھے اور ان کی شخصیت ندوہ کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گم بھیر تھی چنانچہ وہ بیت وقت علم و فضل فلسفہ و کلام شعر و عدب اور بلی و قومی سیاست حتی کہ رندی اور رنگینی سب کے جامع تھے ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرہوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی ہمہگی شخصیت کے صرف چند ہی پہلو کا تسلطل قائم رہ سکا نہ ان میں رندی تھی نہ رنگینی تھی وہ تو ایک خوشک عالم دین بلکل متقشف پھر وہ بیعت بھی ہو گئے مولانا تھانوی سے جا کر تو وہ در حقیقت ایک خاص حصے میں تو یعنی جو بہت اہم کارنامہ تھا مولانا شبلی کا یعنی سیرت النبی اس کی جو تکمیل کی ہے اس میں تو یقینا جان شینی کا حق ادا کیا ہے لیکن باقی یہ کہ مولانا شبلی کی شخصیت جو ہمہ جہد تھی اس کے صرف ایک ہی پہلو کا تسلسل ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت میں لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض صفات کی وارث بنی اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاغر ہوئے ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی علیگر اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے ماہ بین دو اہم علمی و فکری سوطے ان ہستیوں کی بدولت ٹھوٹے ہیں لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم میں متعدد امور بطور قدر مشترق بھی ہیں مثلا ایک یہ کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا تیسرے یہ کہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وزہدار انسان تھے چوتھے یہ کہ دونوں مولانا شبلی کے برکس جنہوں نے اپنی حرفیت کی شدت کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا یہ دونوں حضرات تقلید سے یکسا بعید و بیزار تھے اور دونوں کو اصل ذہنی اور علیمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسی میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بلکل زد تھی یہ ہے بہت دلچسپ تقابل تقابل متانعہ تقابل اذیان ہوتا یہ تقابل اشخاص ہے نمبر ایک مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا وہ جملہ ہم پڑھ چکے مولانا آزاد کا اپنا کہ ہم گلی میں زہد اور ردائے رندی کو بے ایک وقت اوڑنے کے جرم کے مرتقی ہیں جبکہ مولانا فراہی بالکل زاہد خشک تھے مولانا آزاد کی وزہداری میں شکوح و تمکنت کیا میزش تھی جبکہ مولانا فراہی پر فقر اور درویشی کا رنگ غالب تھا مولانا آزاد اب الکلام تھے اور ان کی شولہ بیان خطابت میں ایک لاوہ اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا جبکہ مولانا فراہی نہایت کمگو تھے اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشاں سے مصابعت لگتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوہ جوش مارتا ہو لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و سامت مولانا آزاد کی تحریر میں اصل دور عربیت اور عبارت آرائی پر تھا جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہصوار دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے مفقر کر رہا چنانچہ مولانا آزاد توتی ہند تو تھے ہی ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ امام الہند قرار پائے جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی میں بھی اور آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آنڈھی کے معنی دوٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے کہاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی یہ اشارہ خود مولانا موضو جی کی طرف سارا فکر ساری سوچ وہاں سے لی لیکن یہ کہ نام نے لیا شروع میں مرہوم ایک دفعہ قرار دے کر پھر پوری عمر مولانا ابو کلام کو پاکستان میں زندہ کرنے والا میں ہوں چاہے کتنے بھی اعتراضات ہوئے اور کتنے بھی لوگوں نے مخالفت کے جو بھی تفسرے کیے لیکن میں نے زندہ کیا اس سرات کے ساتھ 1912 تا 1920 قابل کلام آگے قابل کلام سے مجھے کوئی بحث نہیں نہ نفی نہ اس بات ہو لیکن اس کے برقس مولانا آزاد تو آنڈھی کے معنی اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے تا کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لیرہ تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ ہے جن کا نام لیوہ ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں ہے اور ایک انجمن مولانا امین اصلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بدلگوں کو تھا مزاج کے افتاد کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا مولانا آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ اردو عدب کا تو شاہکار کلاسک ہے ہی قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے پھر سورہ قحف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق و تدقیق کا تو کوئی جواب نہیں بہی ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منظمت فکر وہ پیش نہیں کر سکے جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قوائد اصر نو منطب و مدوم کیے اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات میں جو تاحال مسودات ہی کی صورت میں ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا ابو کلام عداد مرہوم کے مانوی خلیفہ مولانا سید ابو العلہ بودودی نے قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تحسیس کی تو ان کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ مولانا فراہی کے تمام نمائع شاگز یعنی مولانا ابو حسن علی ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی بھی من نیز حاضر می شوم کے مستاق بن یہ ہے وہ قرب کی جہنی قرب ان دو انتہاؤں کے معبین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا نے دعوت دی حکومت الہیہ اور اس میں جو جمع ہو گئے اور واقعہ یہ ہے کہ اس قران السادین سے بہت برکتیں ظہور میں آئیں جن کا نمائیہ ترین مظہر مولانا میلی اصلاحی کی شاہکار تعلیف دعوت دین اور اس کا طریق کار ہے جس میں ایک جانی مولانا فراہی کے قرآن غور و فکر کا تعمق موجود ہے تو دوسری جانی مولانا آزاد مرہوم کا دعیانہ جوش و خروش بھی موجود ہے اور اسی کے زیل میں آتی ہے مولانا صدر الدین اسلاحی کی بعض تصانیف جیسے فریضہ اقامت دین حقیقت نفاق اور اساس دین کی تعمیر وغیرہ رہا فکر قرآنی کا اول ذکر دھارہ جس میں علامہ اقمال مرہوم کو تنہ ایک انجمن کی حیثیت حاصل ہے تو اس کا بقیہ دونوں دھاروں سے ربط و تعلق اس واقعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی کو حیدر آباد دکن کی بنجر اور سنگلاق زمین سے ہیرت کر کے پنجاب ایسے ذرخیز اور سرسبز و شاداب فتحے میں اقامت گزی ہونے کہ دعوت علامہ اقبال مرہوم ہی نے دی تھی اور اس سے بھی آگے یہ کہ معروف علماء کے حلقے میں علامہ مرہوم کے سب سے بڑے بلکہ غالباً صحیح تر الفاظ میں واحد شہدائی مولانا ابو الحسن علی ندوی ہی ہے علامہ اقبال کے جتنے شہدائی علماء میں مولانا اسباب و عوامل کے ساتھ اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ یہاں علامہ اقبال مرہوم اپنے اشعار کے ذریعے گویا قلوب کے دنیا میں حل چلا چکے تھے اب زمین منتظر تھی کہ کوئی آئے اور بیج ڈالے اور یہ اپنے خزانے اگل کر رکھ دے خصوصاً پنجاب کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان تو گویا اس دگر دانائے راز کے لئے چشم براہ تھا جس کا ذکر بشدید حضرت و یاس علامہ اقبال نے مرتد کیا تھا سلام روزگار فقیر دگر دانائے راز آیت کے نائے سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب سلام